بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم وَشَرَ الْاُمُورِ الْمَحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مَحْتَثَتٍ بِدَعٍ وَكُلُّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَالِ عوض باللہ من شیطان الرجیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا والصلاة والسلام علی خاتم النبین والمرسلین رب بشرح لصدری ویسر امری وحلو لغضتا من لسانی یفقه و قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ حضو جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درد و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں ہی سفت باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اس مقتصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے عدب اور اخلاق کے جو مختلف مراحلے یا مختلف شعبے ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں انسان عدب اور اخلاق کا بالخصوص سنت نبی کی جو عدب اور اخلاق ہے اس کا مظاہرہ کرے اسی کڑی میں جو ہم نے پیدر پہ جو ہے مہمان نوازی کے مہمان جانے کے لباس کے تعلق سے ہم نے دیکھا مجلس میں آنے اور جانے کے تعلق سے دیکھا بڑی اچھے اچھی باتیں ہم کو سکھنے کو ملی اور یہ عدب اور اخلاق نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ واجب اور فرض کا درجہ بھی رکھتے ہیں بلکہ کسی بھی نظم آرڈر اور سسٹم کو چلانے کے لیے عدب اور اخلاق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ کوئی بھی سسٹم نظم ایک آرڈر نہیں چلا سکتے ایک بے ترتیب چیز ہوں گی جیسا کہ جانور بھی کھاتے اور انسان بھی کھاتے ہیں انسان کے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں نظم کا فرق ہے سسٹم کا فرق ہے ترتیب کا فرق ہے بس وہ بھی کھا رہا ہے وہیں غلازت کرتا ہے انسان کھاتے الگ ہیں غلازت الگ ہوتا ہے رہنے کے معاملہ الگ بس یہ فرق ہے تو کوئی کہیں گا سماج تو چل رہا ہے لیکن یہ عدب اور اخلاق اس سماج کو نہیں کھارتے ہیں ایک آرڈر اور سسٹم بناتے ہیں اب آئیے اسی کڑی کے اندر ایک ایسا اہم انوان اور باب میں جوڑنے جا رہا ہوں آج جو عدب اور اخلاق کے اس میں وہ ہے سفر کے عدب اور اخلاق سفر ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو جسو کہیں گے جائے سفر واجب ہے کس سفر انسان ضرورت کے تحت کرتا ہے مطلب سفر سے تو جسو کہیں کوئی مفر نہیں ہے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے فرار ہونی کوئی جگہ نہیں ہے تو سفر ایک ایسی اہم چیز ہے انسانی زندگی میں چاہے حج کے لئے جائے اس لئے کہ میں نے کہا کس سفر فرض ہوتے ہیں تو یہ فرض ہے چاہے عمرے کے لئے جائے تو یہ سفر واجب ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ حج اور عمریک لے جائے تو یہ سفر جو ہے اس کے لئے اللہ نے دے رکھا ہے مال تو واجب ہے کرے اس کے علاوہ زائد جائے تو سنت ہے اس کے لئے نفل ہے اس کے علاوہ تجارت کے سفر ہوتے ہیں جو کہ غرض اور ضرورت ہوتی ہے تجارت کا مال لانا ہوتا ہے تو یہ بھی واجب فرض اور سنت تو بہرحال آپ دیکھیں سفر کی بڑی اہمیت ہے سفر کے بغیر کسی کو چارہ نہیں مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا بچہ مالدار ہو یا غریب سفر کے بغیر معاملہ نہیں ہے رشداروں سے ملنے جانا ہے سفر کرنا ہے تجارت کے لئے جانا ہے سفر کرنا ہے کمائی کے لئے اپنا وطن چھوڑنا ہے سفر کرنا ہے حج کے لئے جانا ہے سفر کرنا ہے عمریک کے لئے جانا ہے سفر کرنا ہے مزید نوی کی زیارت کے لئے جانا ہے سفر کرنا ہے مزید اخصہ کی زیارت سفر یہ تینی جگہ سفر انسان کر سکتا ہے تو یہ سب سفر ہے تو کچھ سفر فرض ہے کچھ سفر واجب ہے کچھ سفر سنت اور مستحب ہے کچھ سفر انسان نفلی ہے جو کرتا ہے رشداری خائم رکھنے کے لئے سوسائٹی اور سماج میں تجارت چلانے کے لئے حلال روزی کے لئے تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے انسان کو ہر آدمی سفر کرتا ہے اب کیوں نہ ان اسفار کو ان سفر کو سفر کی جمع اسفار ہوتا ہے اس کا پلورل ہے ان سفر کو اگر ہم سنت کے مطابق عدب اور اخلاق کا لحاظ رکھتے ہوئے کریں تو سفر بھی عجر دے رہا ہے یہاں سے آپ دلی کا سفر کرے ایک مثال کے طور پر پندرہ سو کلومیٹر کا سفر ہے کتاب و سنت کے مطابق ہو تو پندرہ سو کلومیٹر کا سواب کتنا ہوں گا والا ہی بہتر جانتا ہے تو سفر کی عداب سے آپ فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں مال جا رہا ہے کوشش جاری محنت ہو رہی ساتھ میں سواب بھی مل رہا ہے ورنہ مال تو جا رہا ہے کوشش ہو رہی ہے محنت ہو رہی ہے سواب نہیں مل رہا ہے اس لئے کہ عدب اور اخلاق آپ لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں بات بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مباہ کام کے پیچھے اگر نیت درست ہو تو مباہ کام بھی سواب دیتا ہے تو سفر مباہ ہے اجازت ہے اس کی اب اس کے لئے نیت درست ہو جائے تو بہرحال پھر سفر بھی باعث اجر اور سواب بننے والا ٹھیک ہے تو میں سفر کے اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا سفر کے عدب اور اخلاق پہلے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور سفر کے احکام بھی دیکھیں گے چونکہ مہمان نوازی کے احکام نہیں ہوتا لیکن سفر کے کچھ احکامات ہیں چونکہ جب میں سفر میں ہوں گا تو نمازیں کیسے کروں سفر میں ہوں گا تو دیگر عبادتوں کا کیا معاملہ ہوں گا ایسا روزہ ہے میرا اور نماز ہے میری ان کا میں کیا کروں گا وضو کا معاملہ یہ بھی عبادت ہے اس کو کیسے کر پاؤں گا غسلنا ہو تو کیا کروں تو سفر میں میں دو چیزیں ملا رہا ہوں سفر کے عدب اور سفر کے احکام دونوں انشاءاللہ جگہ رکھوں گا باقی جو باتیں چھوٹ جائے سوال جواب کے سیشن میں آپ بہرحال اس کو مکمل کر سکتے ہیں ٹھیک تو آئیے سب سے پہلے سفر کے عدب اور اخلاق ہم دیکھیں اور اس کے بعد دوسرے اسم میں احکام رکھنے کی کوشش کروں گا اسی کڑی کے اندر آگے ہم آخر میں احکام دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے سفر کے عدب اور اخلاق کیا لحاظ رکھے سفر میں کن چیزوں کو ذہن میں رکھے تاکہ ان عدب اور اخلاق کو بد نظر رکھتے ہوئے سفر آسان ہو مطابق سنت کے ہو اور باحث عجر ہو اور سواب ہو اور سفر کی تکلیف اپنی جگہ اور وہ تمام تکلیفیں بھی عجر اور سواب دینے لگ جائیں گے تو آئیے میں نے ان سفر کے عدب کو پندرہ نقاط میں ففٹین پوائنٹس میں تقسیم کیا میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں پہلے چیز اگر آپ سفر میں جا رہے ہو تو جب سب سے پہلے چیز آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ بندوں کے کوئی حق آپ پر ہے تو انہیں اس حق کو پورا کر کے نکلیں گے یہ سفر کا پہلا عدب ہے جیسا کہ کسی کوئی امانت آپ کے پاس ہے روپیہ پیسہ کسی نے رکھا ہے کوئی چیز چھوڑی ذمہ دائی دیکھیں کہ ان تکی پیغام پہنچا دینا ہے تو سفر پہ نکلنے سے پہلے ان چیزوں کو آپ پہلے امانتوں کو اور تمام چیزوں کو جو ہے دیانتداری کے ساتھ سفر سے پہلے عدا کر دیں گے اس لیے کہ ہو سکتا ہے سفر پہ نکلے اور واپس نہ آسکیں سفر ہے یقیناً آدمی شہر میں بھی انتخال کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی موت آسکتی ہے سفر میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں انسان کو ڈر زیادہ ہوتا ہے یہ اپنے وطن سے دون ہو کچھ ہو جائے تو کسی کو وسیعت بھی نہیں کر پاؤں گا سمجھ رہے آپ تو اس لیے آدمی اپنی امانتوں کو وہ کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے حضرت علی کو وہاں چھوڑا اور کہا ایلی میں اب یہاں سے جا رہا ہوں تو میری جگہ سو جانا اور صبح اٹھنے کے بعد جتنے لوگوں کی امانتیں ہیں وہ امانتوں کو دے کر آنا تو اس سے ایک بات پتا چلیے کہ سفر سے پہلے امانتیں لوگوں کی لوٹانا ضروری ہے اور اگر ذاتی طور سے نہیں لوٹا سکتے ہیں تو کسی کو ذمہ داری دے کے جائیے کہ آپ لوٹا دیں جیسا کہ میں سفر کو جا رہا ہوں حج کا ہو سکتا ہے تجارت کا ہو سکتا ہے بھائی مجھ پر یہ امانت ہے کہ سوسائٹی کا کچھ پیسہ میرے ایکاؤنٹ میں رکھا ہے تو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ پیسہ یاد رکھنا اتنے ہزار سوسائٹی کا ہے وہ نکال دینا میرے ایکاؤنٹ سے کیونکہ وہ میرے پاس رکھا تھا اسی طرح مجھ پر وہ پیسہ ادھار ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ادھار پیسہ جو ہے آپ ان کو چھکا دینا چونکہ مجھ پر ادھار ہے اسی طرح جو ہے فلاں شخص نے مجھ پر پاس کچھ سونا چاندی کچھ مال تجارت میرے پاس رکھ چھوڑا ہے میرے ویرہ ہاؤز میں میرے ایکسٹر جگہ میرے گیریج میں میرے تجوری میں میرے لوکر میں میرے اکاؤنٹس میں تو لہٰذا اگر وہ مستحق آ جائے یا وہ شخص آ جائے جس کا یہ مال تھا تو آپ اس مال کو لوٹا دینا تو وسیعت کر جائے بتا جائے امانت ہو تو لوٹا جائے سفر ایسا ہو کہ لگتا ہے آنا محال ہو کچھ اسفر ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ تجارت کی غر سے کہیں جا رہے ہیں یا حج کی غر سے جا رہے ہیں ان سفروں کو آپ اگر تھوڑے زمانے پیچھے لے جائے ایسے پچیس سال پہلے بھی تو پانی کے جہاں سے لوگ جاتے تھے تیس تیس دن چالیس چالیس دن ساٹھ ساٹھ دن تو صرف جانے کو لگتے تھے اور بیماریوں کا مسئلہ اور بہے ایکسی رنٹ سوری بہت عام تھے آج بھی ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں لیکن اس مقابلے میں بہت درجہ کم ہے آج ان کا ہوایی سفر ہم آسانی سے کر کے دو تین گھنٹیں پہنچ جا رہے ہیں ایک زمین سے دوسرے زمین لیکن اس میں بھی آپ یاد رکھیں گے کہ کچھ سفر ایسے ہوتے کہ بھائی وزے کے مسئلے ہیں میں جا تو رہا ہوں لیکن بعد میں میرا پاسپورٹ ہو سکتا میرا کفیل ہوتا نا ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں تو میں یہاں پوری امانتیں دے کر سوف کر بتا کر جاؤں کہ بھائی ان کا یہ ان کا وہ ان کا وہ مجھ پر اتنا ہی دے دینا ان کا اتنا ہی دینا اور جن سے کچھ لیا دیا ہے ان کو بتا کر جائے میں جا رہا ہوں ورنہ آپ بھاگ جائیں گے اور وہ مطلب آپ دینے کے نیت سے جا رہا ہے لیکن وہ کہیں گا دیکھو بھاگ گیا ہو میرا مال لے کر تو آپ یہ کام سب سے پہلے کریں گے اس لیے کہ اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے کہ وہ سفر میں نماز چھوڑ گئی تھی روزہ نہیں رکھ پایا معاف کر دیں گا ہو سکتا ہے توبہ اللہ خبول کر لیں گا لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے تو لہٰذا سب سے پہلے امانتوں کو لٹا دیں خرض ہو تو لکھ دیں بتا دیں خرض دار ہو تو کسی کو بتا دیں جس سے خرض لیا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ لٹنے پر آپ کا خرض واپس دے دیا جائیں گا اب سفر کی نویتیں آگے پیچھے ہو سکتی چھوٹا سفر بھی سفر ہے بڑا سفر بھی سفر ہے سفر سفر ہوتا ہے تو لہٰذا سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے عدب اور اخلاق سفر کے عدب دوسری چیز سفر کے اندر جو لحاظ رکھیں گے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر کا خرص جو آپ کرے وہ حلال پیسے سے ہو مطلب آپ اب یہ مت سوچیں کہ خالی سفر کا پیسہ ہی حلال ہونا چاہیے باقی میں حرام کما سکتا ہوں میرا بلنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر جگہ کوشش کرے سفر میں بھی جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ پیسہ ہمارا حلال ہو اس بات کو وہ یقینی بنائے یقینی بنائے گی پیسہ میرا حلال ہو اور اس کے لئے میں کوشش کروں گا اور سفر کو ایسا کروں گا ٹھیک ہے تو پیسہ ہمارا سفر کے جارے تو حلال ہو اس کے خرچ کے لئے جو پیسہ آپ لے رہے ہیں وہ اس کے لئے جو حلال ہو اور اتنا اپنے گھر چھوڑ جائے کہ اگر وہ نہ لوٹ پائے یا کچھ اللہ نہ کرے ہو جائے تو اس کے بیوی بچوں کا کچھ خرچ نکل جائے یا اگر وہ سمجھے دس دن پندرہ دن کے لئے جا رہا ہے ایک مہینہ جا رہا ہے تین دن جا رہا ہے تو کم از کم ان ایام کے جتنے دن وہ گھر سے دور رہیں گا کچھ نہ کچھ کر جائے جو ضرورت ہوتی ہے جتنا لگتا ہے مثال کے طور پر چار دن آپ سفر جا رہے ہیں چار دن میں کیا خرچہ ہو سکتا ہے بیوی بچوں سے اتنا سفر خرچ مطلعہ ان کے لئے چھوڑ جائے تاکہ وہ چار دن پانچ دن کسی سے مانگنے پر یا مجبور نہ ہو ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بیوی مانگ رہی بھا شہر چلا گیا اور دے کرنے کیا بھول گیا ٹھیک تو ایک سب سے پہلے سفر خرچ حلال پیسے سے کرے سفر میں جو خرچ کرے دوسرا سفر پر جانے سے پہلے اپنے اہل وعیال کو اتنا مال دے کر جائے جتنا کم از کم سفر سے آنے تک آپ کو لگے اب سفر لمبا ایسا حج کو جا رہے ہوں کئی دن کا ہوتا تو اس زمانے میں تو مہینوں کا ہو جاتا تھا پاسپورٹ ویزا کے مسائل آگے پیچھے ہو جائے تو کئی دن لوگ اٹک جاتے تھے کئی سالوات بھی کبھی ریٹن واپس آتے تھے اتنا تو کوشش کرے کہ پھر ایسا کچھ نظم کر کے جاؤ کہ میں چار چھ مہینے نہیں ہوں تو چھ مہینے کیا چلیں گا بڑے بھائی صاحب کو بول کے جائے کہ میں اب جا رہا ہوں دو مہینے کا تو خرچہ رکھ چکا ہوں چار مہینے کا رکھ چکا ہوں آگے پیچھے ہو جائے تو آپ ذرا دیکھ لینا بھی کچھ نہ کچھ ان کا انتظامات کر کر جو جانے کوشش کریں یہ دوسرے چیز آپ لے حاضر کریں جب آپ سفر جائیں اسی طرح تیسر 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 جو سفر میں آپ کریں گے وہی ہے جو اس کے عدب اور اخلاق میں شامل ہوئی ہے کہ سفر کے لیے ایسے ساتھیوں کو آپ چنیں کہ جو متخی اور پریزگار ہو جن کی صحبت میں آپ سفر کریں اس کا بڑا فائدہ ہے تین سے چار یاد رکھیں یا اس سے زائد تو میں کیوں کہہ رہا ہوں تین یا چار یا اس سے زائد اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ سفر کریں گے اتنا بہتر اور اچھا سفر ہوں گا اور انسان اتنے ہی برے کاموں سے بچیں گے اس لیے کہ دو تین لوگ بھی کبھی کر ایک آدمی تو بہرحال بہت ممکن ہے کہ برائی میں چلے جائے دو آدمی ہوں گے تو کم از کم ایک دوسرے کو بولیں گے یا یہ غلط ہے تین ہوں گے تو پھر ڈر رہیں گا یا دو اپوزیشن میں چلے گے تو ہم غلط کام نہیں کریں گے اور چار ہو گئے تو غلط کام کیا اس لیے کہ اب چار لوگ رائے دینے والے ہیں میں اکیل آج سوچ ہوئے ہیں اس لیے کہ سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو عموماً لوگ سفر میں گناہ زیادہ کرتے ہیں بنیزبت شہر کے مقابلے میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جیسا کہ اورنگباز شہر میں ہیں اورنگباز شہر میں ہیں تو تھیٹر میں نہیں جاتے ہو سی لوگ لیکن ممبئی گئے تو براوات تھیٹر میں جا کے پکچر دیکھتے ہیں پونہ گئے ہیں تو براوات تھیٹر میں جائے ہیں کہ کون پچھان رہا یہاں تھوڑی کوئی اپنے بچانے والا ہے چلو تھیٹر ہے نا لیکن جب دو تین لوگ ہو جائیں گے تو یقین انہیں ایک سو دو لوگ بولیں گے یہ غلط ہے اکیل آدمی چلائے ہیں دو بھی ہو سکتا متفق ہو جائے چلو یار میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا تو میرے ساتھ یہاں چل ہو سکتا اب وہ دوسرے آدمی کہا ہے میں تین گھنٹے کھاں کھڑو چلو چلے جاتا ہوں ہو سکتا گناہ میں وہ شامل ہو جائے لیکن اگر وہ تیہ کر لے دو تین چار لوگوں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب متفق ہو جائے گناہ کے اوپر بہت ڈر ہوتا ہے انسان کو نہیں کریں گا اس لئے دو تین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے ہم کو وسیعت بھی کی تو سفر میں تین یا چار یا اس سے زیادہ لوگوں کو آپ تیہ کریں اور متخی اور پریزگار لوگ آپ کے ساتھ رہیں اس بات کو آپ تیہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں اور آپ نے کہا یہ سنن ابودعوت کی اور ابن ماجہ کی یہ روایت آپ نے فرمایا اَرْرَاكِبُ شَيْطَانٌ وَرْرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَسَلَاسَتُ رَقْب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں اکیلا سوار اکیلا مسافر شیطان ہے دو مسافر شیعتین ہیں ایک سے زیادہ دو ہو گئے اور جب تین ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین خافلہ ہے تین ہو جائے تو اب یہ خافلہ بن گیا اب امکانات کم ہیں برائی کے تو اکیلے مسافر کو آپ نے کیا کہا شیطان وہ اس حیث پر سے کہا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اکیلا سفر پر جارتا آپ بلیں گے تو شیطان جارا اس معنی میں نہیں اس معنی میں کہ اکیلے مسافر کو شیطان آسانی سے اچک سکتا ہے جیسا یہاں سے آپ سفر پر نکلے کسی شہر پر رکے شیطان مل سکتا ہے یہاں ادھر چلو ادھر اچھی شراب ملتی بھی لو ہاں کون دیکھنے والا ہے تم کو کسی اور مقام بجائے تو اس کے شیطان بہگاتے بھائی یہاں یہ چیز ہوتی ہے دیکھ لو کیا جاتا ہے بہگا سکتا ہے یہاں یہ کام ہوتا ہے حرام کاری کر لو کیا ہوتا ہے اکیل آدمی رہا تو یہ شیطان ہے وہ امکانات زیادہ ہے اس کے گناہ میں ملویس ہونے کے اب اگر دو مسافر ہیں تو آپ نے فرعا ہے وہ دونوں بھی شیطان اس لیے کہ ایک آدمی دوسرے کو متفق کر سکتا ہے انفلوینس میں لا سکتا ہے سمجھ رہا ہے بات کو کہ نہیں چلو یار کر لیں گے یار اب آپ سفاری سواری میں جارے ہیں متقی پر اس گار لوگ نہیں اس نے روک دیا گاڑی تو آپ کو بھی روپنا پڑھیں چاہے آپ اس گناہ میں نہیں لیکن آپ اس دکان کے سامنے اس در کے سامنے اس گھر کے سامنے اس برائی کے سامنے کھڑے تو ہے لوگ وہ تو دیکھ رہے نا کہ ٹھیک یار یہ آدمی اندر تو نہیں ہے لیکن باہر کھڑا ہے کچھ نو کچھ تو بات ہے تو کہا دو بھی جو ہے شیطان آسانی سے بھیک آتا ہے ہاں تین ہو تو پھر خافلہ ہے تین ہو تو خافلہ ہے تو اس سے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ تین یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تو کبھی کوئر کچھ سفر کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ تین لوگ ہوئی نہیں سکتے ہیں تو آپ جب جائے جب جائے جس جگہ جہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے وہاں خافلہ بنا لیں وہاں دو تین متقیل لوگوں سے دوستی کر لیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں یہ بات سمجھ رہا ہے مثال کے طور پر آپ ایک سفر پر نکلیں آپ جا رہے ہیں اب ظاہر تھی بات ہے کہیں اسفار ایسے ہیں ان کی خیمتیں اخرجات اتنے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو لے جا نہیں سکتا ہوں تو لہٰذا آپ جس جگہ پہنچیں ایروپلین سے آپ جا رہے ہیں جس جگہ پہنچے دو تین متقیل پر ایسے گار لوگوں سے فران ایرپورٹ میں دوستی کی ایروپلین میں گئے تو ساتھ تعوون ہے ایک دوسرے کو بتا دیا میں یہاں سے افلا ہوں تاکہ کچھ ہو جاتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی مسئلہ تو دوسرا آدمی آپ کے لئے تیار ہے کھڑا ہے کہ نہیں وہ میرے ساتھ تھا اور دو منٹ کی پہشان بھی پہشان ہوتی یاد رکھی ہوتا ہے نا کچھ دیر بھی آپ ساتھ آتا ہے تو ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بولنا پڑتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں یا میں ہاں رکھ رہا ہوں ہوتا ہے نا تو وہ کرے آپ ٹھیک تو آپ نے فرما ایک آدمی شیطان دو شیطان تین خافلہ ہے تو کوشش کرے آپ جا کر وہاں بنا لے لوگوں کو تیار کر لے اپنے ساتھ ہونے کے لئے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے تو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا آپ نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت اور فرما لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَتِ مَا عَلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْنِ وَحْدَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر لوگوں کو اکیلے سفر کرنے کے نقصان بتا دیے جائے جو مجھے بتا دیے گئے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذری غائب اللہ نے اس کے نقصانات بتا دیے تھے تو لوگوں کو اگر اکیلے سفر کرنے کے نقصانات بتا دیے جائے جو نقصانات اللہ نے مجھے بتا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلوم ہیں تو کوئی بھی رات میں اکیلہ سفر نہیں کریں گا اگر سفر کرنے کے نقصانات لوگوں کو بتا دیے جائے جو اللہ نے مجھے بزر یہ وہی بتا دیے ہے تو کوئی بھی شخص بالخصوص رات میں اکیلہ سفر نہیں کریں گا تو اس حدیث سے پتا چلا کوشش کرے کہ اکیلے سفر کبھی نہ کرے اور کوشش کرے کہ رات میں کم از کم اکیلے سفر نہ ہو یاد رکھی اس لیے کہ دیکھئے آپ رات کا سفر کر رہے ہیں بالکل آپ اکیلے ہیں آپ سواری میں سوار ہوئے کسی نے آپ کو اور اس نے آپ کو لوٹنے کا ٹھان لیا اب اگر آپ چلائیں گے بھی تو آپ جب سوار ہوئے رات کا وقت اور کوئی نہیں پشانتا کوئی اس گاڑی میں کی آدمی سوار ہوا تھا آپ کی آواز پہ کوئی نہیں آگے لیکن آپ دن سے سفر میں تھے لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی ملاقاتیں ہو رہی تھی اب اگر آپ آواز دیں گے تو سب دوڑ پڑیں گے آپ کی ہوتا ہے نا ایسا تو رات میں بالخصوص اگر آپ ہیں تو کوشش کرے ایک سے زائد ہو یا پھر کچھ نہ کچھ اس طرح سے کرے اس لئے کہ اکیلے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں آج تو حال یہ اس امت کا سفر کے عدب اور اخلاق سننا تھے کچھ نہیں پتا ہم کو اکیلی عورتے رات میں سفر کرتی ہے اور گھر کا محرم لے جا کے آدھی رات کو اس کو چھوڑا تھی مجھے گی ٹرین سے اور گاڑی سے نہیں نہیں بہت اہم سفر ہے اس کا وہ اپنے فلان سے ملنے جارہی سہلیوں سے ملنے جارہی ہے ڈگری اکیلے لانے جارہی ہے تم کوئی شرم نہیں آتی تم نے یہاں سکتے اس کے بدلے یہاں آپ کیا فرما رہے ہیں اگر جو مجھے بتا دیا گیا اکیلے سفر کرنے کے نقصانات تمہیں بتا دیے جائے تو تمہیں سے کوئی شخص رات میں اکیلہ سفر نہیں کریں گا سمجھ رہا ہے بات کو تو کوشش کیجئے آپ سفر میں اکیلے نہ ہو رات کے سفر میں تو بالکل آپ کوشش کریں کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ضرور ہو یا ایسے وقت آپ پہنچیں کہ لوگوں سے آپ جان پہچان بنا لے تاکہ ان جان پہچان کے ساتھ آپ اس سواری میں سوار ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے لوگ چڑھ رہے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تو اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کریں اس لئے میں نے کہا تین چار ہوں اس لئے کہ دو بھی ہوں گے تو نقصان زیادہ ہے تین کے بعد معاملہ جماعتی شکل اختیار کر لیتا ہے خافلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے فائدے بھی یاد رکی بڑے فائدے بھی میں ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے سنائے لگے کہ میں ایک سفر میں تھا اور میں ایک ایسی ٹرین میں سوار ہوں جہاں ایک مخصوص مذہب کے لوگ سواری کرتے تھے ایک علاقے سے دوسری علاقے جاتے تھے اب ایسی ٹرینوں میں کیا ہوتا جب ایک مخصوص مذہب کے لوگ یا کسی تہوار کے لیے وہ ٹرینے چلتی ہے تو وہاں لوگ ریزرویشن نکالے بغر نکالے کہ چار گھر والوں کے ریزرویشن ہیں وہ چھے چڑھتے اندر دو ایکسٹر چڑھتے اور وہ بیٹھ جاتے سیٹوں پر اب آپ ان کو اٹھائے اٹھتے نہیں ہوں آپ کچھ بھی سر پٹک لیجی تھی نہیں اٹھتے ہو ٹھیک تو وہ سفر کرنے لگیا اکیلے کہاں میں چڑھا تو مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتے سب ماشاءاللہ اٹے کٹے لوگ تھے میرے جیسے آدمی کی کیا ہو خاند وہ دبلے پت لے تھے میں کچھ بھی نہیں بول پارا اور مجھے اپنے سیٹ ریزر ہوتے میں بھی رات بھر کھڑے رہ کر جا کر اور بیٹھ کر نکالنا پڑی تو یہ فوائد ہوتے ہیں تو آپ نے کہا خافلہ ہو جاتا تھی چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گا وہ یہ ہے جب سفر میں آپ تین ہو جائے تو ایک کو امیر بنا دے اپنا یہ بڑی اہم چیز ہے اس لئے کہ شریعت نہیں چاہتی کہ آپ کبھی بھی بغیر امیر یا امارت کے رہے بغیر امیر کے رہے تو آپ تین ہیں تو یہاں آپ کا ایک امیر ہی چھنے لیجی سفر میں آپ ہیں متقی پریزگار لوگوں کے ساتھ ہیں اب تین لوگ آپ ہو گئے تو ایک آدمی کو اپنا لیڈر بنا دیجی کہ ان کے فیصلوں پر ہم متفق ہو جائیں گے یہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے جب تم میں سے تین لوگ سفر پر نکلے چونکہ ظاہر سی بات ہے جماعت ابھی بنیں گی وانا دو میں کیا امیر ایک مختلف ایک امیر کیسا تین لوگ سفر پر نکلے تو اس میں سے ایک کو تم اپنا امیر بنا دو ایک کو تم اپنا امیر بنا دو سنن ابوداود کی روایت ہے تو ایک کو اپنا امیر بنا دو اب دیکھیں ایک سفر جس میں امیر ہوتا ہے ایک سفر جس میں امیر نہیں ہوتا ہے اس کا فرق کیا ہے دیکھیں ایک سفر ہے جس میں تین لوگ تین سے زیادہ چار پانچے اور آپ نے امید نہیں بنایا لیڈر نہیں بنایا کسی کو اب دیکھیں اب چل رہا ہے کوئی سٹیشن آیا یہ بولتا آپ انہوں اتریں گے کچھ بولتا ہے نہیں اترنے کی ضرورت نہیں کچھ بولتا ہے ہم یہاں کھائیں گے کچھ بولتا ہے ہم کھانے کی ضرورت نہیں سمجھ رہا ہے بات کو ایک لیڈر ہے خامج بٹ جاؤ یہاں نہیں کھانا ہے اپنے کو کچھ بولتا ہے اسٹیشن سے خریدیں گے کچھ بولتے وہ پینٹری کار جو اندر جو کینٹین ہوتے اس سے خریدیں گے کچھ بولتے یہاں کھانا اچھا ہوتا ہے کچھ بولتے اسٹیشن سے کھانا اچھا ہوتا ہے اب کیا ہوں گا تین بولتے ہم وہاں سے لاتے تین بولتے ہم نیچے سے لاتے تین بولتے ہم نہیں کھاتے دونوں میں ہم کو ڈر لگ رہا آپ کوئی لیڈر ہے ہم کو پینٹری کار یہاں سے خریدنا ہے تو خریدنا ہے نیچے سے لینا ہے تو لینا ہے ہم اسٹیشن پر اترے رکشت سے جائیں گے سائیکل رکشت سے جائیں گے بس کرتے پرائیویٹ کار کرتے کیا کرتے دو بول رہے ہیں ہم پرائیویٹ کار میں جائیں گے ایک بولتا سائیکل رکشت اچھا رہتا دو بولتا ہی تو پیدل چل جائیں گے کتنا اختلاف ہے لیڈر ہے ان کا ہم سب جو ہے سائیکل رکشت سے جائیں گے دو دو کر کے بیٹھ جاؤ خاموشی سے سب جا کے بیٹھ گئے ہم یہ ہوتل میں رکھیں گے نہیں عباز والی ہوتل اچھی ہے میں وہاں رکھا تھا بہت اچھی ہے اببہ بولتے کہ یہ ہوتل اچھی ہے چچا آئے تھا تو بہت اچھی ہوتل تھی سب اختلاف کر رہے ہیں ان کا لیڈر ہے دیکھئے میں تیہ کروں گا کیا ہے میں جا کے دیکھتا ہوں مجھے پسند آجا در ٹھیک تو کتنے فائدہ ہیں ہوتل میں جا رہے ہیں اب کیا آرڈر کرنا ہے یہ بلتا ہمی کو فلاں مانگاو وہ دو لوگ تین لوگوں کا کھانا ہوتا اب تمہارے کے لیکن نہیں مانگا نہیں سکتا وہ بلتا نہیں وہ کھانا مانگا وہ اچھا ہے ان کا ایک لیڈر ہے لیڈر بولنگا رکھو مشورہ لو بتاؤ مجھے ہم چھے لوگ ہیں ہم تین خشم کی کھانے مانگا لیں گے دو دو لوگ کھا سکتے اور وہ مختلف کھانے آ جائیں گے بس ختم ہو گیا لیکن دیکھیں اگر امیر نہ چنے تو یہ دو بلتے ہم ادھر بیٹھ رہے ہیں ہم اپنا کھا رہے ہیں ایک ساتھ جا کے بھی جماعتی وہ نہیں ہاتا پھر وہ دو بلتے ہم ادھر کھا رہے ہیں یہ دو بلتے ہم ادھر کھا رہے ہیں اور وہ بیچارہ ایک جو لگ جانے والا رہتا بلتا ہمیں اکیلے کھاتا جان دو اب تم لوگ سب چلے جاتے ساتھ لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہوتے تو یہ بڑی ہے جب تم میں سے تین لوگ سفر کر رہے ہو تو ایک کو لیڈر بنا دو بس اب اس کی بات آپ کو ماننا ہے رکھنا کہا ہے کھانا کہا ہے چلنا کہا ہے اور زہر چی بات ہے آپ ایسے انسان کو بنائیں گے جو ایکسپریئنس ہو ایکسپریئنس ہو اس میں وہ نظم نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ اس کے خائل ہوتے ہیں کہ پچھلے سفر میں تم ملے تھے امیر تھی یہ سفر میں میں بنوں گا شریعت اس کی خائل نہیں یاد رکھی یہ تو روٹیشن والا امارت نہیں ہے امارت وہ ہوتی ہے کہ جو لائق ہو آدمی اس کے اس کو بنا جائے پھر چاہے سو سفر میں وہ امیر بنے آپ کا وہ ہی رہنگا اس لئے کہ اس لائق ہے اتنی اس میں کالیبر اور کالیٹیز ہے کہ وہ آپ کو سمال سکتا ہے اب روٹیشن میں لے جائیں گے تو کیا ہوں گا پھر جو آج ہمارے جماعتی نظموں میں ہوتا ہے روٹیشن میں کیا ہوتا ہے یہ بار میں اس لائق ہوں کہ میں امیر بنوں لیکن مجھے کچھ ان کو لاتا نہیں ہے پانچ سال بعد دوسرا آتا ہوتا ہے یہاں کون بنا ہے اس نے بنایا ہے یہاں سے ہٹا ہوں مہیاں بناتا ہوں یہ اختلافات آپ مساجد کے اندر دیکھ سکتے ہیں عمومت تو ویسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے آپ لیڈر تھے مسلمانوں کی ععوبہ کرہ صدیق رضی عنہ جب تک حیات تھے آپ امیر تھے مسلمانوں کی عمر بن خداب جب تک حیات تھے آپ ہی امیر تھے روٹیشن نہیں ہوا کہ چلو علی اور عثمان بھی پیچھے تو چلو تین سال بعد الیکشن کر کے اس کو جتا اقلاتے اس کھلاتے نہیں عمارت یہی ہے تو عثمان ابن افان بن گئے عثمان ابن افان شہید ہوتے ہیں تو علی بن ابی طالب چھنے علی بن ابی طالب ہوتے ہیں تو حسین چھنے جاتے رضی عنہ حسین ہوتے ہیں تو حسن چھنے اور اس کے بعد جو امیر مآوی ہے اور اس کے عدیزید ہے اور مختلف چل رہے ہیں جب تک امیر رہا وہی ہوتا ہے اس کے مرنے کی بعد ہی جب تک اس کے بعد والے لوگ جو اس کے اہل لائق ہوتے ہیں وہ کراؤن پرنس ہوتے ہیں یا اس لائق ہے کی خلافت کے درجہ تک مہنچ لیکن وہ بن نہیں سکتے سمجھ رہے آپ بات کو یہ بڑی ہم چیز ہے تو وہ روڈیشن مت رکھیں لائق انسانوں چن لیجئے دس بار سو بار ہزار بار اس کی نوعیت میں آپ کو جانا پڑے کوئی بات نہیں لائق انسانوں اس کے تو امیر چن لیجئے یہ تھی جو ہے پانچوی چیز جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت آپ سفر میں بالخصوص یا عام دینوں میں بھی ہونا چاہیے لیکن سفر میں بالخصوص دعاوں کا بڑا احتمام کریں جیسا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑے اسی طرح سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی دعا آپ پڑے سبحان اللہ لینہ حاضر وما کننہ لہم اخرین و انہا الہ ربنا لہم انقلبون تو یہ دعا پڑے تو گھر سے نکلنے کی دعا سواری پر سوار ہونے کی دعا سفر کے دوران نئے شہروں میں جانے کی دعا شہر سے نکلنے کی دعا شہر میں آنے کی دعا یہ دعاوں کو احتمام کریں عام حالت میں بھی دعاوں کا احتمام کریں سفر میں خاص طور سے دعاوں کا احتمام کریں اس لئے کہ سفر میں کیا ہوتا ہے مسافر کی دعا اللہ خبول بھی کرتا ہے ایک فائدہ تو یہ اٹھاتے ہیں دوسرا اکیلے ہوتے ہیں اس لئے اللہ خبول بھی جلی کرتا ہے دعاوں کو چونکہ اکیل آدمی تو اس کو اللہ پریویلیج اس کو زیادہ حقوق دے کے رکھتا ہے کمزور ہوتا ہے نا آدمی اپنے شہر سے دور ہے تو بہرحال دعاوں کا خصوصی طور سے سواری پہ سوار ہونے کی مختلف دعاوں کا خصوصی طور سے احتمام کریں چھڑی چیز جو سفر میں آپ جائے جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے سفر کے لئے صبح نکلنے کی کوشش کریں یہ بہترین سفر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کوشش کرتے ہیں نکلنے کی شروع جو سفر کی ہو رہی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا جامعہ ترمیزی کی روایتہ فرماتے اور کہتے اللہم بارک امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے صبح ہمیں برکت عطا فرما تو کوشش کریں آپ صبح سفر کرنے کے لئے نکلیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ جمعیرات کے دن صبح کوشش کرتے ہیں جمعیرات کے دن سفر کرتے ہیں تاکہ جمعہ کو آپ شہر میں پہنچ جائے اور جمعہ آپ کو ملنا ہے سمجھ رہا کہ جمعیرات کو تو یہ بھی ایک آپ کی سنت رہی کہ آپ جمعیرات کو اور صبح کے وقت یاد رکھیں ہاں ایک بات صبح سے شروع ہو تو سفر لمبا ہو سکتا تو رات کئی رات اور کئی دن چل سکتا وہ ایک الگ چیز ہیں ٹھیک بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ رات میں سفر اس لئے کہ رات میں وقت جلی گزر جاتا ہے تو آپ سمجھیں پسند کے رات میں تو آپ بلیں یہاں تو حدیث میں رات ہے لیکن نکلنا صبح پسند کرتے تھے رات میں زیادہ آپ پھر ٹرائول کرتے تاکہ رات میں کیا ہوتا ہے ایک تو تھنڈک ہوتی ہے عرب علاقوں کے اعتبار سے صبح کی گرمی سے انسان بچتا ہے دوسرے رات میں وقت محسوس نہیں ہوتا ہے جلی گزر جاتا ہے جب انسان ٹرائول کرتا ہے آج کے دور میں بھی اس چیز کو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سے لوگ بزنس میں رات میں ٹرائول کرنا پسند کرتے ہیں اس کے خطرات اپنی جگہ لیکن اس کے فوائد بھی اپنی جگہ ہے جانوار راستے میں نہیں آتے ہیں انسان نہیں آتے ہیں خاموخہ کی ہرتڑے نہیں ہوتے ہیں سپیڈ میں گاڑیاں چلتی ہیں لائٹ کے حدود کے اندہ جتنا رکھتا ہے ہون کی ضرورت نہیں پڑتی دور کلومیٹر سے لوگ پچھان لیتے ہیں گاڑی آ رہی دن میں کیا ہوتا ہے ہون بہا ہے کبھی نزدیک آئے بھی تو آدمی دیکھ نہیں پاتا گاڑیوں کو ہوتا ہے لیکن رات میں لائٹ سے پہشان لیتا ہے تو بڑے فائدے بہر ریال تو آپ سم رات میں کہتے تھے کہ کرو اس لیے کہ اس میں وقت محسوس نہیں ہوتا ہے اور شروع لیکن صبح کی وقت کرتے اور جمعیرات کو آپ نے اسفر کئی سفر کی آپ یہ بھی چیز کو زہر میں رکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں سفر تو انسان کی ضرورت کی تحت کبھی بھی ہو سکتا ہے خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آپشن ہے مواقع ہے کہ بھائے کب آنا چاہتے آپ جمعیرات جمعہ ہے تو جمعیرات کا آپ آپشن لے سکتے ہیں اسی طرح ساتوی چیز جب سفر میں آپ ہو اور اگر اونچی جگہ آپ چاڑ رہے ہو تو اللہ کی تکبیر بیان کریں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی سفر پر جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا تم اللہ کا خوف اور ڈر لازم پکڑو کیا فرمایا اس صحابی کو جو سفر پر جا رہا تھا آپ نے اس شخص کو وسیعت کی بلکہ حدیث میں آتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کو وسیعت کی اور کیا فرمایا تم سفر میں اللہ کا ڈر لازم جانو کتنی پیاری بات آپ نے فرمایا اس لئے کہ سفر میں اللہ کا ڈر ہم لازم نہیں جانتے ہیں سفر پر جا رہا ہے تو شریف بچہ ہے بلکہ سفر میں چاڑ رہا ہے ٹرین میں کبھی مل جاتا آپ بلیں گے وہی شریف ٹوپی غائب ہے شڑ اتار کے ٹی شڑ یا بنین کے اندر ہے پین اتار کے چڑھا پین لیا اس نے ایک ہے نا اگدم کان کے اندر کچھ لگاوا ہے یا بڑا وہ بجرا ہے اور ناچ رہے کیا تو انجوائی کر رہے تو سفر میں اللہ کا طرف کیونکہ ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں کتنی پیاری بات کا ہے سفر پہ انسان نکلا ہے شہر اور انگباد کا رہنے والا ہے احترام بڑی عزت عزتی آفتہ جو ہے خاندان کا ہے احترام ہیں ان کی گھر کی عورتیں پردے میں مشہور ہے لیکن بمبائی میں وہ شخص مل جاتا بلتی کون سی عورت کے ساتھ گھون رہا رہی ہیں کیونکہ اس کو پردہ نہیں رہتا بات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی تھی ہو اور انگباد نے پردہ کرتے لیکن ممبائی پردہ نہیں کرتی کیوں ممبائی میں کون پہشانتا اپنے کو تو پردہ اللہ کی ڈر تخوی کے لئے نہیں اور انگبادوالوں کے لئے ہے وہ یہ بتانے کے لئے ہونا پھر ایسا جو عورت پردہ کرتی اس کے لئے پردہ ہندوستان میں بھی ہے پردہ اور انگباد میں بھی ہے پردہ امریکہ میں بھی ہے پردہ چاند پر بھی جائے تو پردے میں رہیں گی اور جس کے لئے نہیں ہے تو وہ تو خالی ایک رسمی ہے کہ بارنگباد میں ہے تو ہمارا خاندان تہذیبی آفتہ مانا جاتا ہے تو پہل لو سفر میں اللہ کا تقبہ بڑا ہے سفر میں انسان جاتا ہے گناہ محاصیتیں کام کرتا ہے ٹھٹروں میں جا رہے ہیں پکچریں دیکھ رہے ہیں چھڑ چار چالو ہے مالس میں گھوما جا رہا ہے مقصد کیا ہے خریدہ فرق نہیں کچھ اور مقصد سے جا رہے ہیں ٹھیک خریدنا کچھ میں نمت جا رہے ہیں مالس میں کیا دیکھیں گے جا کے مالس میں جو چیزیں نہیں لے سکتے ان کو دیکھتے کھڑ رہیں گے آپ جا کر نہیں وہاں لڑکیاں آتی ہیں اورتے آتی ہیں تو چلو اسی بہنے ٹائم پاس ہو جائیں گا ٹھٹر میں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں تو اللہ کا تقویٰ تو وسیعت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھ تو سفر پر جا رہا ہے تو اللہ کا در اختیار کرنا اور جب بھی کسی بلندی پر چڑنا تو اللہ کی تکبیرات بیان کرنا بلندی پر جب ہم چڑتے ہیں تکبیرات کیوں بیان کرتے ہیں وہ اس لئے بیان کرتے ہیں کہ جب انسان بلندی پر چڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں ایک فطری طور سے ایک مادہ جاگتا ہے کہ میں بڑا ہوں ممالک بڑے بڑے ممالک مالدار لوگ اوچی اوچی عمارتیں بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدادات صلیتوں کے مالک ہو گئے ہیں فیرون نے جب موسیٰ علیہ وسلم میں دعوت دی تو کیا کہا ہے ہامان ایک اوچی عمارت بناو تاکہ دیکھیں موسیٰ کا رب بھی کیا ہے تاکہ ہم بھی اپنی گریٹنس بتائیں ہم کتنے بڑے ہیں تو اوچائی بھی جب انسان چڑتا ہے تو اس میں ایک قسم کا تکبر آنا شروع ہوتا ہے بڑا پن جیسا کہ میرا گھر ہے سنگل فلور ہے تو یہ میرا گھر ہے اگر دو چار مالک ہے تو کیسا نہیں مولتا میرا گھر ہے بلندی جو ہے انسان میں کہیں نہیں کی تکبر پیدا کرتی ہے تو اللہ اکبر اللہ میں جتنا بھی اوچا جا رہا ہوں لیکن تو ہی بڑا ہے اس کے بعد تو اس سے انسان میں ہلکا پن تکبر کے برقس ان کے ساری آجیزی اور چھوٹا پناتا ہے تو کہا جب بھی تم بلندی اوپر چلو تب کیا کرنا اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ اللہ چاہے میں جتنا بھی اوچا چلے جاؤں تو اس سے بڑا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کی آٹوی چیز کسی خطرے کا لاحق ہو کوئی خطرہ محسوس ہو در ہو تو دعاوں کا خاص احتمام جو دعایں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائیں ان دعاوں کو خاص طور سے سفر کے لئے تو آپ بالکل رکھیں کہ خطرات ہیں تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مقصود دعا ہے مستد احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کرتے تھے یہ دعا پڑھتے اللہم اینہ جعلنا جعلو کا فی نہوریم و نعوذبی کا من شروریم یہ دعائیں پڑھتے اسی طرح آپ کو اگر در ہوتا خوف ہوتا تو آپ مختلف دعائیں پڑھتے ان دعاوں کو یاد کریں ان کا احتمام کریں اور ان کو پڑھا کریں اسی طرح نویچی جو سفر کے عدب اور اخلاق میں وہ یہ ہے کہ سفر میں اللہ تعالی سے مانگے اور دنیا اور آخرت کے خوب خیر مانگے اس لئے کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے تو سفر کو عبادت کا ذریعہ بنا دے کہ آپ کے سفر میں بالخصوص دعاوں کا احتمام کریں یاد رکھیں اس کی دعا کرنا اس نے کہا دعسو کرنا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں ہو رہا وہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ تکلیف ہے یہ بیماری ہے یہ تنگ دستی ہے سب کورا یاد رکھیں اور سفر شروع ہو تو خوب بکسرت دعا مانگے اس لئے کہ دعا بھی عبادت ہے ادعاہ العبادہ جہاں میں ترمیزی کے دعا عبادت ہے اور ایک روایت میں ادعاہ مخل عبادہ یہ بھی ترمیزی کے روایت دعا عبادت کا مغز ہے تو خوب دعایں کریں اور مسافر خاص طور سے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جہاں میں ترمیزی کی روایت یہ بھی آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا خبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے اور پھر فرمایا دعوت مظلوم ایک مظلوم کی دعا اللہ خبول کر دعا یا بددعا جو بھی بولی ہماری زبان نے دعا ہی کہتے بددعا کو بھی عربی میں دعا ہی کہتے چونکہ اللہ سے مانگی جاتی دعوت مظلوم مظلوم کی دعا فرمایا دعوت المصافر مسافر کی دعا اور تیستہ فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں تین دعا جس میں سے پہلا آپ نے فرمایا جو مظلوم کی دوسرا مسافر کی تو سفر میں خاص طور سے دعاوں کو احتمام کریں چاہے تو دعاوں کو یاد کریں کہ بھائی یہ شخص نے کہا تھا اس میرے دوست نے کہا تھا اس بھائی نے کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت نے فرمایا مومن بھائی جب دوسرے مومن کے لئے غائبانہ دعا کرتا تھا اللہ اس کو کبھی ردنی کرتا غائبانہ بول کر رہے ہیں بھائی تمہارے لئے بہت دعا کیا یہ تو بول دیا آپ نے غائبانہ اللہ میرا بھائی مسئبت میں ہے اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں غائبانہ وہ دعا ردنی ہوتی اور فائدہ فائدہ یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری مسلم کی روایت میں فرشتے تمہارے لئے وہ دعا کرتے ہیں دیکھیں دو فائدے غائبانہ دعا آپ کے بھائی کی اخبار آپ نے کی خبول ہو گئی اور فرشتے آپ کے لئے وہ دعا کرے اللہ اس کا مسئلہ حل کر اس کی مسئلہ حل کر اس کی تکلیف کو ٹال دے اس کے لئے اچھا کر اس کی بیٹی کا معاملہ حل کر اس کی بیماریاں دور کر فرشتے آمین آپ کے لئے کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اور آپ سے اچھی مجلس آپ سے فرماتے ہیں تم سے اچھی مجلس تمہارے لئے دعا کرتے ہیں کتنے فائدے ہیں تو سفر تو اچھا موقع اللہ رد نہیں کرتا تو خوب غائبانہ دعایں کیجئے لوگوں کے لئے امت کے لئے مسئلہ زداؤں کے لئے جان پہچان والوں کے لئے دوست احباب کے لئے اور ہر وہ شخص جو آپ سے دعا کے لئے کہیں ضرور اس کے لئے دعا کیجئے ٹھیک تو سفر میں دعاوں کا احتمام اسی طرح دسوی جیس جو آپ یاد رکھیں گے سفر کے عدب اور اخلاق میں یہ ہیں کہ کسی منزل پر اترے تو آپ جو ہے دعاوں کا احتمام بلاہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے تو دعا پڑھتے اور یہ کہتے ان کلمات کو جو ہے تبرانی نے اپنی تبرانی کے اندر اس کو نخل کیا الاؤسط کے اندر کیا ہے تو جب آپ کسی منزل پر رکھ رہے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھئے یہ دعا اعوذ بھی کلمات اللہ تام مات میں اللہ کے کلمے میں پناہ مانگتا ہوں تام مات ہر اس چیز سے من شر ما خلق جو جو اس نے شر نقصان والی چیزیں پیدا کی تو اس سے آپ کیڑے مکوڑے سام بچو انسانوں کے شر تکلیف چوری ڈاکیتی خطل و غارت گری مسافر کی لوٹ مار ان سے حفاظت ہوں گی یاد رکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھتے ہیں منزل پر تو ان دعاوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے احتمام کرتے ہیں دن اور رات کا بھی احتمام کرتے ہیں کہ آپ دن میں داخل ہو تو الگ دعایں رات کی دعایں الگ کرتے ہیں اسی طرح جو چیز آپ یاد آکیں کہ سفر میں گیاروی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں جو ضرورتوں کی تحت آپ نکلے ہیں ان ضرورتوں کے پورا ہوتے ہی فوراں گھر واپس آئیے خاموخہ آپ کسی جگہ نہ رکھیں خاموخہ نہ رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سفر ختم کرتے ہیں سفر کا مقصد پورا ہوتا آپ سیدھے گھر لوٹتے ہیں اور صحابہ کو گھر لوٹنے کا حکم دیتے ہیں خاموخہ گھر سے دور رہنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ بن سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا سفر ایک طرح کا عذاب ہے سفر ایک طرح کی تکلیف ہے سفر ایک طرح کی آزمائش سفر ایک طرح کا عذاب ہے جو کھانے پینے اور آرام سے رکھتا ہے کھانا پینے آرام سفر حرام ہے آپ چاہے پلین سے کیوں نہیں آرہے ہو اس کے بعد بھی تھکان ہوتی اس لئے کہ وہ آپ کو سکون نہیں ملتا جو گھر پر ملتا ہے وہ کھانا محصر نہیں جو آپ کو گھر پر ملتا ہے سفر جو ہے ایک طرح کا عذاب ہے جو کھانا پینے اور آرام سے رکھتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنے سفر کی ضرورت پوری کرے تو جلدی سے اپنے اہل کی طرف واپس لوڑ جائے جب بھی تم میں سے کوشت سفر کی ضرورت پوری کر لیے تجارت ہو گئی آپ گھر نہیں ہم رک جائیں گے چار پانچ دن زیادہ رہیں گے گھر پر بہت بور ہونے تھا تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے الٹا ہے آپ کہہ رہے گھر جلدی پہنچو اس لئے کہ گھر تمہارے دور ہونے سے تمہاری بیوی اکیلی ہے بیوی نہیں تو گھر کی محرم عورتی اکیلی ہے بچے تمہاری تربیت سے محروم ہیں ہو سکتا ہے دو تین دن یہ بڑا وقفہ ہو جاتا ہے کبھی بچوں کی بگڑنے کے لیے بھی یاد رکھی دو تین دن ایک بڑی جسو کہیں گے ایک وقفہ ہو جاتا ہے جسے بچے کبھی بگڑ جاتے ہیں ایک دعوت میں جا کیا گالی دینا شروع کر دیا اتنے سو کافی تھا بگڑنے کے لیے تو آپ تین دن چار دن گھر سے باہر دس دن ہیں تو کوشش کریں ضرورت کے تحت آپ جتنے دن باہر ہو رہے سکتے ہیں لیکن ہوتے ہی فوراں گھر آئیں تاکہ بیوی بچے ہیں ان کی تربیت ہے ان کے کافی مسائل ہوتے یاد رکھی جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں گھر کا مرد باہر چلے جانے سے یہ ایک اور چلے جانے سے ٹھیک ہے تو جیسی سفر ختم ہو سفر کی ضرورتیں ختم ہو فوراں گھر کی طرف دوڑے خاموخہ نہ رکھی لیکن آج ہمارے گھر وہ سکون کی جگہ نہیں ہے اس لئے ہم سفر میں سکون پاتے ہیں اور گھروں میں بے اتمنان رہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں راتوں میں نکڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں تجارت سے آنٹ نو بجے آتے ہیں کاروبار سے دکانوں سے آفیسز سے آنٹ نو بجے آتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور بھاں نکل کے اب محفل جمری نکڑ چورائے میلے ٹھیلوں پر اور کب تک جمری محفل لیٹ نائٹ دس دس گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک اور کئی کی محفل ہے پورا ایسا دور سے آپ میں دیکھو آنگ وانگ تو نہیں لگی نہیں مسلمان لوگ بٹے ہوا آنگ وانگ نہیں لگی آنگ وانگ نہیں لگی یا پھر اگر سگرٹ تنباہ ہو نہیں تو پوری کھاتے ہیں صبح آب اگر آئے صبح آب آئے تو آپ کو پتہ چل دائیں کتے لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک دو تین بلکہ کچھ لوگوں کو بچے رہتے ہیں ان کو آزد تھے یہ تایا کا ہے یہ لمبی پچکا رہے ہیں وہ ہی مارتے ہیں یہ چچا کی چھوٹی والی انہوں داتوں کے بیچ میں سے مارتے ہیں سیدھا نہیں دھکتے ہیں یہ فلانکہ ہے بچوں کو بلکہ مارتے ہیں یہ تین سو ایک سو بھی اس کا لال دادہ رہتا ہے یہ والا ہے یہ جو ہے یہ جو ہیدر آبادی جو کھاتے ہمارے تایا ہے اس کا ہے یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جیسا ہوتا ہے ایک کھیت کھیت میں ہوتا ہے جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں بڑے جانور جب آپ کا کھیت خالی ہو جاتا تو وہ گلتے ہیں ایک رات تمہارے جانوروں کو ہمارے کھیت میں لاکھے چھڑ دو تاکہ وہ جو غلازت کریں گے وہ کھات بنتی ہے کھیتی والوں کو پیسے بھی دیتے ہو راجستائی لوگ جو بڑے گائے بیل لے جاتے ہیں ان کو بلتے ہیں ایک رات دو رات آپ کی جانوروں کو ہمارے کھیت میں ٹھہرا ہو ذرا لاکھ تو اس سے جانور رکے آپ ایسی جگہ سے گوچھتے ہیں جانور رکے تھے رات میں اور اس کے بعد جو ہے صبح پھر دیر سے ہوتی ہے اور یاد رکھی اگر آپ فجر سے اٹھ کر کام نہیں کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھی آپ اپنے زندگی کے ہر روز چار گھنٹے ویسٹ کرتے ہیں تو جو آدمی فجر میں نہیں اٹھتا تو یہ خیراً دس بجے تک وہ فریش ہوتا ہے تو فجر اگر چھ بجے ہے ساتھ آٹھ نو دس چار گھنٹے ویسٹ کر رہے آپ کی لائف دیلی کر رہے ہیں اس کے بدلے اگر آفیس سے آپ نکلتے ہیں آن بجے گھر جا کے کھائیے پیئے بچوں کی تربیت تعلیم کیا ہوا آج سکول کالج ٹیوشن عربی دینیات کیا تھا پڑھوسیوں کو تکلیف تو نہیں پہنچی آج کوئی اٹیکیٹس مینرز تمہارے اخلاق درست ہے آج دن بھر کیا ہوا سکول کا اور فلان کا پورا ان کا ترتیبی جا دس بجے آپ سو گئے دس بجے آپ سو گئے دس بجے سو گئے دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے اگر آپ دس بجے اسے تو کتنے گھنٹے نہیں مل رہی آپ کو نو ہوتا ہے کچھ لوگ چھے گھنٹے تو ایک نین آدمی کو کافی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ کچھ حالات کے وجہ سے زیادہ سو نا گھنٹے اگر آپ راتوں کو نہ جا گئے تو دن آپ فور گھنٹے سیونگ کر سکتے ہیں دس بجے سو آفیس جاب ہے تو صبح چھے سے لے کر نو تک کوئی اور جاب پکڑی آپ لگتا ہے آپ پیس ہوتی ہے تو تین گھنٹے آپ پار ٹائم کیجئے کر سکتے ہیں اور صبح جو دعا کی اس دھندے چالو ہوتے ان کے رات میں تین بجے سات بجے تو گھر پہ آگیا اور فنش کر کے ان کی اولاد کی برکت دیکھ اور ان کی مال کی برکت دیکھ ہے نا سیٹھ ہے اگر پوری وائٹ داڑی بڑڈے اگر کریزمہ پہ گھومتے ہمارے جوان خلی دیکھتے رہتے باگوان سیٹھ گھوم رہے کریزمہ پہ اتتہ دی اللہ نے ان کو اس عمر میں جو انجوائی کر رہے لائف کو بچے بھی خوب عیش کر رہے خوب اتتے پچاس پوتے ان کو دس پندرہ اور بچیاں ہیں اور خاندان ادھر پھلاوا اور ادھر پھلاوا صبح کی تجارت ہے ان کی پرکت خوریج جس کو ہم کہیں گے تحجد کا وقت ہوتا ہے فجر تک تو فری ہو گیا ہو جا کے نماز پڑھ کے آیا اور فری ہو گیا ہو اب جانور گاڑی میں چڑھ آج بھی ایسے لوگ یہ صبح کی تجارت کی قائل اور فجر کی بات دکان کھلتے اور برکت اور صبح کی تمام تجارت دودھ والوں کا بزنس لے جا برکت ہے اس لئے کہ صبح میں برکت ہے آپ سے دعا کی خیر کی اور ہماری صبح تو کہتی ہے کہ واپس آتے ہوئے جو ہے آپ تین بار اللہ اکبر کہیں اور بار بار یہ ذکر کر نبی اکرم صلی اللہ 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 اکبر کہتے اور بار بار یہ دعا بار پڑھتے اور وہ کہتے آئی بونا تائبونا آبیدونا لربینا حامیدون آپ یہ دعا کرتے تین کرنے والے یہ کہتے ہو آپ گھر آتے بار وی چیز تیر وی چیز آپ جب گھر آتے تو سیدھے گھر داخل نہ ہوتے پہلے پیغام بھیج دیتے پیغام بھیج دیتے تاکہ گھر کی عورتیں سور جائے سدھر جائے شہر آ رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے گھر کے اندر مزجد نبوی جاتے دو رکعت نماز پڑھتے وضو کر کے اور اس کے بعد گھر جاتے دو رکعت نماز پڑھتے لیکن آج یہ سنت بھی ہم بھولا چکے گھر آنے سے پہلے آپ نماز پڑھتے اب یہ سنت بھولانے کی وجہ بھی ہماری مزجد نماز بند ہو جاتی ہمارات میں تین وجہ سفر بھی تو کون سی مزجد میں کھولی ملیں آپ جب بھی سفر سے آتے تو بھلے مزجد نبوی جاتے صحابہ کو بھی کہتے تم سیدھے گھر نہ جاؤ صحابہ اور دوسرے لوگ اپنے گھروں پیغام پہنچاتے ہمارے ہمارے وضو کرتے دو رکعت نفل پڑھتے اور پھر گھر جاتے اللہ کی حمد و شکر کی میں پہنچ چکا اور جب کسی جگہ جاتے وہاں جب اترتے تو وہاں بھی دو رکعت نفل پڑھتے نماز پڑھتے تو آتے آپ نماز پڑھتے گھر پر اطلاع دی جاتی کہ آپ آگئے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر پہنچ جاتے تچانک جانے سے آپ نے منع کیا بیوی بچے اپنے حال حوال میں ہوگی یا بیوی ہے شہر بہت دنوں بعد آرہا ہے تو لگائیے آپ دھول مٹی مارب کے لاکھوں میں سفر کر رہے ہیں پسینے سے بال بھر رہے ہیں داڑی پھل چکی جھاڑ جماؤ جھانا جماؤ صدھار آپ کسی بھی حال میں گھر چلتا رہے ہیں داڑی بکری بکری تو بیوی کیا ہوا سب خیریہ سے تو کام آر لگا کس نے لوٹا چہرہ بنا کیا بال جماؤ نہیں آسکتے گھر میں وہیں آدمی گھر آتے وقت ٹرین میں کنگے سے اپنے بال جمال لے یا ایروپلین سے اتر ائرپورٹ پر جمال لے یا ٹائل واش روم میں جائے کہیں بال جمال اچھے کر لے پھر گھر پہنچے تو آدمی کو لگتا ہے اور بڑا سکون سے آج تکلیف کتنی ہو لیکن ان کو بھی ذہنی سکون ملتا آپ بھی ذہنی سکون ملتا تو آپ انفرمیشن پاس کر دی دیں تاکہ اگر بیویاں ہوں تو اپنے شہر کے لئے تیار ہو جائے اس طرح کا یہ کام تھا سیدھا نہیں جاتے چودوی چیز فورٹین پوائنٹ یہ ہے کہ عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی یاد رکی سفر کے عداب اور اخلاق میں یہ بات یاد رکی عورت کے ساتھ محرم کہونا سفر میں شرط ہے شرط ہے شرط بغر محرم کے سفر نہ کر شہر کی لیمیٹیشن کے اندر سفر کر سکتی تو دوسرے مسافروں کا خیال رکھتے ہو آپ سفر کریں کہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں سفر کے پورے مراحل میں انجام دیتے رہیں مسئیبت زیادہ لوگوں کی مدد کریں مسافروں کی مدد کریں لوگوں کا سامان اٹھائیں اور رکھیں گے لوگوں کے لئے فروانی پیدا کریں اپنے وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ اس کا بالخصوص خیال رکھیں گے انشاءاللہ آگے بات آنگی تو تفصیلات آ رکھوں گا چونکہ حکامہ باقی خصوص خیال رکھیں اچھائی کا کام کرتے رہے اور برای سے رکنے کا مسسل کام کرتے رہے کوئی برا کام کر رہ اسے رکھیں کسی کو نصیحت کریں کسی کو باز کریں غیر مسلم بھائی ہمارے اگر سفر میں ہوں تو دعوت اسلام پہنچائیں لمبا وقت دس گھنٹے کا سفر میرا بھائی ساتھ میں اس سے اچھا کیا موقع ہوں گا اس کے علاوہ کچھ رہے دعوت اسلام دیتے رہے برائی سے رکھتے رہے شرک کرنے والوں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں جو غیر مسلم ان کو اسلام پہنچائے اسلام خران پہنچائے خران کی دعوت مسلمان بھائی تو خران کی تلقین کریں نمازوں کا احتمام اس کو کریں بہت سارے کام امر سفر کیا ہے کامات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ سفر کے اندر نماز کی خسر کی اجازت ہے سفر کے اندر نماز کو خسر کر سکتے ہیں یہ پہلی چیز اللہ رب العزت نے قرآن فرما سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت ایک سو ایک میں اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے زمین کے اندر سفر کر رہا تو اگر اپنی نماز میں خسر کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو خرآن نے اس کا حکم دیا تو سفر میں ہم نماز کو خسر کر سکتے خسر نماز صرف چار رکعت والی دو رکعت ہو جاتی باقی نماز جیسے کہ فجر کی دو رہتی مغرب کی تین رہتی صرف چار دو ہو جاتی زہر کی چار دو ہو جائیں گی اثر کی چار دو ہو جائیں گی عشاء کی چار دو ہو جائیں گی خسر صرف چار رکعت میں ہوتا دو میں نہیں مرنہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار پوچھا فیض بھئی خسر آدھا ہوتا تو میں کیا کرتا ہوں زہر میں مسئلہ نہیں آرہا فجر میں مسئلہ نہیں آرہا مغرب میں مسئلہ آرہا دیڑ اکات پڑھنے میں مغرب دیڑ اکات کیوں پڑھ رہا خسر خسر کا مطلب ہاف رہتے ہیں ایک رکعت ان کو سمجھ میں نہیں آیا فجر کی دو دو رہیں مغرب کی تین تین رہیں صرف چار والی دو ہو جائیں گی زہر کی چار دو عصر کی چار دو عشاء کی چار دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تین وطر کی آپ یاد رکھ اتنا تو تھے کرنے والوں نہیں کرنے والوں نے کرنے والوں کو برا نہ کہا لیکن لیکن ہمارے پاس جو سفر میں خسر نہیں کرتے وہ مسلق ہٹ دھرمی سے نہیں کرتے ہمارے مسلق میں خسر نہیں ارے پاگل انسان خوران میں خسر تیرے مسلق میں نہیں ہونے خوران نے کہا سور نیسا کہہ رہی ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر خسر کر لو تو خوران کے سامنے تم کیسی بات لاتے مسلق تو خوران اور حدیث کی سمجھ ہوتا ایک طرح سے جو بات نہیں سمجھ ماری آپ کا امام سمجھاتا ہے کتاب سنت کو ہمارے پاس خسر نہیں شریعت میں خسر ہے جو کر سکتا بلکل کر سکتا خوران کا حکم ہے اس کے لئے تعصب میں نہ چھوڑے آپ دوسری چیز اسی طرح نبی اکرم کی تعلق سے جامع ترمیزی کی روایت ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرم گئے آپ چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھتے پہ یہاں تک مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ یہ خسر کا معاملہ پورے سفر میں کر سکتے پورا سفر یہاں سے آپ جب تک آپ کا سفر کنٹیو ہے تب تک آپ کر سکتے اب ایک سوال آتا ہے ہم جب کسی مخام پر رک جائے تو کتنے دن خسر کرے تو یاد کوئی انسان خسر کر سکتا اگر رک جائے تو جیسا کہ میں اورمگا سے بمبئی گیا میں رک گیا ہوں پانچ چھے دن تو میں سکھ بیس نمازیں خسر کر سکتا ہوں پھر پونہ پھر خسر پونہ چار دن نہیں رکتا ہوں خسر کر پھر اورمگا سکتے سکتے لیکن جب رک جائے تو اس کے لئے کوئی صحیح دلیل تو نہیں لیکن امام احمد بن حنبل کا معروف خال ہے کہ وہ بیس نمازیں یا چار دن تک خسر ایک مخیم ہونے کے بعد کر سکتا ہے تو آپ خسر کریں پہلی چھوٹ دوسری چیز اگر آپ سفر میں ہے تو وضو کے پانی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں ایک سہولت شریعت نے یہ دی کہ آپ کو بار بار پیر دھونے کا وہ نہیں ہے آپ اگر مسا کر سکتے ہیں تو سفر میں تین دن تک موضو پر تو اگر آپ کے جراب موضو پیتاب یا پہنے ہو تو تین دن تک آپ مسا کر سکتے اور یہ بڑی اچھی سہولت ہے خاص طور سے جو لوگ ٹرین میں ٹرائیو کرتے اور شیوز پہنتے ہیں پیر دھونے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہاں پیر دھونے ٹیبل کی ہائی فٹ پہ رہتے واش بیس ٹرین کے اندر چار فٹ پہ ہوتے سینے کے پاس آتے آپ پیر کیسے دالیں گے آپ نکال کے دالیں گے تو ہوری کا نظم نہیں اور بہت الخلا کی حالات کیا ہاتھ دھو سکتے سر کا مسئلہ آسان ہے اب کیا کرے آپ موزے پہنے 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 مسئلہ کر لیجئے تین دین تک اور اس کے بڑے فائدہ سفر میں خاص طور اس کا فائدہ اٹھا سکتے پلین میں پلین میں پانی نہیں ہوتا مسئلہ رہتا پورا آپ کو تیمم کرنا پانی نہیں لیکن باوضو ہو کہ اگر چڑھ جائے تو جوتہ اتار نہیں ہر بار جائیے صرف اور جوتوں پہ مسئلہ پہ مسئلہ پہ مسئلہ پہ اس کا جوتے آپ دال لیں تو اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے تو آپ مسئلہ کیے کے جات یہ حکم آپ کو شریعت نے دھیل اور چھوٹ کے طور پر دیا اسی طرح رسول اللہ سلام کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ تین دن اور تین راتیں موضوع پر مسئلہ کے لئے مقرر کی اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات مسئلہ پہ تین دن تین رات مقیم ایک دن اور ایک رات یہ آت اسی طرح تیسری چیز پانی نہ ملے تو سفر تو آپ تعمیم کر لیں گے اور اللہ رب العزت نے تعمیم کا حکم جو ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر تیر تالیس میں بیان کیا اور فرمایا اللہ فرماتا ہے وَإِن كُن تُم مرز کہ اگر تم مریض و بیمار پانی استعمال نہیں کر سکتے یا تم سفر میں اور پانی نہ ملے اور تم میں سے کوئی پیشا پیخان حاجت رفع سے جا کر آیا ہو یا اپنی عورتوں کے ساتھ تم نے مباشرت کی ہو اور اگر پھر تم پانی نہ ملے پھر تم پاک مٹی کا خصد کرو اور کیسا کرو مسح کرو اپنے چہروں کا اور طریقہ بہت آسان ہے آپ مٹی کا خصد کریں مٹی پر ہاتھ ماریں گے اس کے بعد پہلے چہرہ یاد رکھئے قرآن کے آج کی تربی تو چہرے پہ ہاتھ پھریں گے اور پھر الٹھے ہاتھ سے سیدھ ہاتھ اور پھر سیدھے ہاتھ پھر سیدھے یہ ہوگئے آپ کا تیموم کا غسل اور تیموم کا وضو دونوں کے لئے ایچ ہے سمجھ گیا مٹی پہ ہاتھ مارا مٹی پہ ہاتھ مارنا یاد رکھی ہمار پہ تیموم مارے تو کہیں دیوار پہ ہاتھ مارتے ہوں دیوار پہ مٹی تھوڑی ہاں دیوار پہ مٹی ہو تو الگ بات ہے تو مٹی کاؤ کریں مٹی پہ ہاتھ ماریں چہرے پہ سیدھا ہاتھ اور پھر الٹ یہ تیموم ہے یہ کہاں کہاں کاؤ کاؤ سکتا ٹرین میں پانی نہ ہو تو ہر مومین اپنی تیاری پہلے سے کر رکھے صاف مٹی کچھ آنی پیکٹ میں پیک کر جب مٹی پانی نہیں ملیں گا دالی شریعت آپ احسان کرتے کہ نماز پڑھ اللہ پر اپنے نماز کی تیاری پہلے سے کر پانی کا ڈر ہے تیاری کو نہیں مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں ملیں گے تو ٹرین میں سکوت کے ڈھ لاؤں میں اسٹیشن کے پتھر کو توڑ کے ڈھ نکال لوں گا لوگوں کے کنسٹرکشن میں سے ایک چھوڑا کے لے جاؤں گا یہ کیا ہے یہ بہت عجیب بات ہے یہ مالی نقصان ہے کسی کا پانی نہیں مل رہا تو اسپیدال یا ہینڈ بیک پر ملی ہاتھ چہرے پر ہو گیا ختم تیموم آپ کا لیکن ہم نے عجیب کر لیا دنیا کی ساری تیاریا ہمارے پاس سافر میں نمک بھی رہت آپ چھوڑے چھوٹے نمک کم پڑ گیا تو نماز کا نہیں سمجھ سوچتا سب چیز نماز کے لئے تیموم کی ضرورت پڑ گی تو دہارت کے لئے کچھ نہ ملے تو پانی تو یہ تیموم ہے تو تیموم کا غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے اس کا آپ خود نظم کریں بیماروں کے لئے بھی ہسکتا ہے ہسپٹل میں وضو نہیں کر سکتے اٹھنے کا حق نہیں تو کھڑنے کی اجازت دونوں ہیں اللہ رب رضی خوران نے فرماتا ہے سور بخرا سور نمار دو آیت نمبر ایک سو چور ایسی کے اندر فرمایا تم میں سے کوئی شخص سفر مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ اپنے روزوں کی گنتی بعد رمضان پوری کر لے تو اگر آپ میں سے کوئی شخص روزہ سفر کی تاب نہ لاز سکے روزہ رکھوں گا تو سفر کی محنت سامان اٹھانا تجارت تو روزہ چاہے تو رکھیں یہ انڈیویجویل شخص اور اس کی طاقت اور اس کی طوان پر ڈیپنڈ لیکن اپنے روزے کو خطان ڈھال نہ بنائیں ڈھال نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کو پرساہ کر کے رمضان کے دن تھے تو کہا اللہ رسول وہ روزے سے ہے روزے سے ہے تو اپنا روزہ روزہ رکھ رہے روزے روزے دو پانی دالو کھانے کا انتظام کرو کس پر حسان جتار رہا انسان چاہے تو رکھے ہوتا ہے تو روزہ مت رکھیں بان میں اس کی گنتی کو پورا کی دی ایسی طرح پانچ چیز آپ سفر میں ہیں تو آپ خبلے کی رخ کیا کریں گے یہ بڑا مسئلہ دو ہوسے لوگ میں نماز نہیں پڑھتا سفر میں کیوں خبلہ کہاں پتھر پڑھے نماز فرض ہے آپ خبلے جبکہ اونٹ کسی بھی رخ میں چلتا تھا جانور کا رخ کیا ادھر چل رہا ہے ادھر چل چل رہا ہے ادھر چل چل رہا ہے ایسا چل رخ تو رخ چل ہوں ایرو پلین میں پھر سہولت ہوتی ہے چونکہ ایرو پلین میں پتہ کر سکتے ایسٹ ویسٹ کہاں بلکہ بناوئی رہتا پلین کدھر اوڑ رہا ہے ایسٹ ویسٹ کہاں اگر مسلم آئر لائن سہے تو اس نے بلکل لکھا رہتا خبلہ خبلہ کدھر ہے جہاز پلٹا بھی خبلہ سکرین پر چینج ہوتا رہتا تو وہ ٹھیک ہے لیکن نون مسلم فلائٹ میں یا ایسی فلائٹ جس میں سہولت نہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ جیسے بیٹھئے اور آرام سے نماز پڑھئے نبی اکرم کو اونٹ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت روایت سواری پر رسک مت لیجی اپنی زندگی کا بہت لوگ دیکھ پڑھنے کی عبادت کرنے کی اب بیچار غیر مسلم بہت 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 نماز نہیں بچے کو آواز کر رہا یہ بکشے کو یہ کرو کس پہ حسان کر رہے عبادت کر کے اس سے دین بدنام ہوتے مذہب کوئی مذہب آدمی یہ کریں گا اس کا مذہب لوگ بدنام کریں اب ہڑ گئے اس اس کے بعد جماعت میں نماز پڑھیں گے ارے ٹریڈ میں کیا جماعت میں نماز پڑھنا فرض ہے کیا اپنی پڑھ لو نوی جماعت سے پڑھیں گے ایک آگے امام امام کے بازو بھی کھڑے سکتے نوی پیچھے سب بنا کے ایک امام آگے کھڑھا سمجھ دیجے دبے کے بیچ پیچھے دو چار لوگ کھڑے اس کے پیچھے وہ جو سیڑے تمہا کھڑے رہت اب انہوں نے رکات باندی اب ادر سے ایک آدم پیخانے کو جانا چاہ رہا کھڑا وائے مسلمان نماز پڑھا کھڑا وائے بیچار پریشان کیا کرو اچھا کوئی جانا چاہ رہ دو تین بیٹھے اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کیسا اس کو رکھ سکتے بیچار آپ کیوں ایسی نماز پڑھے جو عذیت دیتی انسانوں کو کوئی ضرورت نہیں ایسی نماز کی اپنی اپنی پڑھئے اکیلے اکیلی پڑھئے اور کھڑ رہے کے مت پڑھئے بہت بڑا رسک ہے اس لیے کہ آپ گریں گے ہاتھ پہ کر دی ایک عورت ہے اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا وہ اتنی پریشان کی کیا کروں اس بچے کا اور وہاں والا بولتا کہ اٹھنا نماز پڑھے آخر میں انہوں نے مسلمانوں کی ماں بہنی کر دی ہوں پورا جگڑہ ہوگئے ٹرین کہ وہ کب تک عورت کا پورے کپڑے بھر گئے نماز ان کی ختمش نہیں سب سے پہلے تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ شریعتا ثابتی نہیں کہ مسافروں کو تکلیف دیکھیں نماز ایسی جگہ پڑھ ہی نہیں جا سکتے جا انسانوں کو تکلیف ہو یاد رکی مزی تو کیوں بنائے اللہ کے رسول میں آپ مدینہ کو تکلیف نہ سکتے تھے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اللہ کی گھر الگ ہو اس میں بھی سہولت کی لانے جانے کو تکلیف نہ ہو راست ایسے کتنی باتیں ہیں تو خطہ نہیں غلطی مت کیجئے انفراد پڑھئے اوپر بیٹھئے یا ایسی اگر نیچے برد تو بیٹھئے اگر لوگ ہیں آپ کی برد کنفرم نہیں تو اجازت مانگیے ہمار پاس کیا ہوتا ہے نماز پڑھنا چل کیسا نہیں اتر کیوں میرا ٹکٹ ہے نماز پڑھنے کی اتر کیسا نہیں اترتا وہ ڈر جاتا اس کو لگتا بھائی نماز کا نہیں بلے اللہ بلے تلوار نکالیں اور دردہ نلاغ میری پکڑڑ کھڑ رہے مسلمان لیکن اس کے دل میں کیا گزرتی ایسا لوگ ٹکٹ کریتے نہیں پہلے نمازیں پڑھنا ٹکٹ لینا چھت پہ پڑھونے وہاں تو نہیں بلتا بیچارہ کیا کریں گا دل میں لگ آپ اس سے گزارش کہیں بھائی سب میں تھوڑی دیر نماز پڑھنا چاہ رہا پانچ منٹ آپ کی سیٹ دیں گے ہاں کہے تو ختم یہ نہیں ایسے انسان ہیں شاپ شاپیت ہو جائیں گے تم کو یہ ہوں گا تم مر جائیں گے کچھ نہیں ختم اس نے نہیں کہہ رہا ختم سیمپل اتنا ہی سیمپل ہے احسان نہیں کرتے اپنی عبادت کر کے لوگوں کو تکلیف ہماری عبادت سے تو سواری کے اندر خبلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کھڑے اور بیٹھ جیسا نماز پڑھتے یہ تکلیف ہوتی انسان پیچھے والے کو جانا کیسے جائیں گا آپ کچھ لوگ کو تھوڑی سمجھتے مسئلہ نماز پڑھ رہا وہ نمازی کو دھکا دے کہ نکلتا رہنے لڑتے رہتا اور جھٹے اور انہیں دھکا دے کہ بازو سے نکلتا اس کو کیا اس کو لگا یہ بیچ میں کھڑا ہوگا پاگل انسان پیر مسلم اور انہوں وہ نمازی ہول کے وہ ہے حدیث میں کہ نمازی کہ شیطان تو اللہ نے کہتا ہے ارے بھائی ابھی جو ہے آپ شیطان ہیں وہ نہیں اس لئے کہ آپ اپنی نماز اس غلط جگہ بیٹھ کر پڑھتے اپنی سیٹ پر پڑھتے یا اگر جگہ نہیں تھی رضا تو درائیور سے پوچھ اسے کیا بھی میں جا کر پڑھتے لوگوں فجر فجر کی وقت میں زہر حصر کو ملا سکتے اور مغرب اور عشاء کو ملا سکتے دو نمازوں کو پانچ نمازوں کو تین اوقات میں فجر فجر میں زہر حصر ایک ساتھ مغرب عشاء ایک ساتھ آپ کیسا پڑھیں فجر کی دو رکعت فجر میں زہر سفر میں تو دو تین پڑھ کے عشاء دو پڑھ لیں یا پھر دیر کریں پھر مغرب کی دو پڑھ عشاء کے وقت میں اور مغرب کے تین پڑھ اور عشاء دو رکعت پڑھ آپ جمع بھی کر سکتے خسر کے ساتھ اب بہت سے لوگ جمع بھی نہیں کرتے نماز جمع نہیں ہوتی کیوں نہیں جمع ہوتی آپ نماز کو جمع کیا متواتر روایت اس کے لئے موجود ہے لیکن تاثب کی بنیاد پر تاثب نہیں اگر اجتہادی کو مسئلہ ہوتا الگ بات ہے ہمارا مسئلہ کو یہ نہیں اجتہادی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے انسان کو لیکن یہاں سنت سے مکمل ثابت ہیں تو آپ اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں اموما جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس نماز وقب آپ یہ کر سکتے ہیں چونکہ اموما ٹرین میں بسوں میں وضوع کی سہولت بہت کم ہوتی ہے تو آپ کیا کیجئے زہر اثر کو اثر کے وقت نے پڑھی لیٹ مسئل کے طور پر اثر کا آخری وقت ہو رہا ہے سمجھ دیجئے آپ کو پتہ ہے ساڑھے پانچ بجے آخری وقت ہے اور مغرب ہوں گی پچیس بجے وضوع کر لیجئے دو رکعہ زہر کی پڑھ لیجئے دو رکعہ اثر کی ہو گئے اس کے صرف آپ گھنٹے وقت فورا مغرب ہو جاتی ہے تو مغرب اول وقت میں ہو جائیں گے تو چاہے تقدیم شروع میں پڑھے یا تاخیر کر جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو بہرحال ایک میں سہولت دے رہا تو جس کو سہولت آسانی سے تو زہر پڑھے مکمل پڑھتا لیکن یہ سہولت آپ کو ہے سفر میں فائدہ اٹھا سکتے تو آپ نے زہر اثر کو اور اثر مغرب کے کھٹی پڑی صحیح بخاری اور مسلم جی روایت کسر سے موجود ہے مصیبت پریشانی میں زیادہ بارش کی موسم کی خرابی میں بھی آپ نے دو نماز کو ملایا ہے یہ بہرحال صاحبی تو آج بھی خلیجی ملک کنٹریز میں ہوتے ہیں اگر بارش تیز ہو وہ کیا کرتے ہیں زہر پڑھ اثر ملا دیتے تاکہ بارش بہت تیز چل رہی آپ چل جو اپنے گھروں پر کوئی زورت اثر میں آنے کی یا جاتا فرمائے اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لئے آسان کریں ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتم ایمان پر آخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين سبحان رب 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 رجل محسفون والحمد اللہ رب العالمين بسم اللہ رحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام والخاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل لغدت من لسان یفقہ قولی فائن اچھا سوال کیا جمعہ کی نماز سفر میں اگر ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوں گا تو دیکھیں جمعہ کی نماز کے تعلق سے مسافر کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ نہیں ہے حدیث میں آپ نے کچھ الفاظ دیئے فرمایا کہ مسافر کے لئے جمعہ نہیں غلام کے لئے جمعہ نہیں عورت کے لئے جمعہ نہیں جو بالغ نہیں اس کے لئے جمعہ نہیں تو کچھ الفاظ جس کے اندر مسافر کا لفظ ہے تو مسافر کے لئے جمعہ کی چھوٹ ہے تو اگر جمعہ ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے خود بے کے ساتھ نہیں ملتی ہے تو آپ زہر پڑھیں گے چاہے تو پوری پڑھے پڑھنا ہے تو خسر کرنا ہے تو خسر کرے جمع کرنا ہے تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں تو جمع کی حد تک مسافر کو جمع کی چھوٹ ہے مسافر کے لیے عورت کے لیے نابالی بچے کے لیے غلام کے لیے جمع نہیں ہے یاد رکھیں تو غلام آخا کے ماتحت ہوتا ہے اجازت دے تو جائیں گا نہ دے تو نہ جائیں گا تو لہذا جانے دینا چاہیے لیکن نابی دے تو اس لیے اللہ شریعت نے اس کو چھوٹ دے دی لہذا مسافر کے لیے جمع نہیں ہے تو کوئی سفر کرنے والا مجبور ہو سفر کے وجہ سے تو اس کے لیے جمع کی چھوٹ ہے وہ جمع نہیں پڑھیں گا اس دن اس کی زہر ہوں گی اور یہی معاملہ ان کے لیے بھی جو شہر میں بھی ہے اور کسی وجہ سے ساری جمع چھوٹ جائے جمع کے دن تو وہ بھی اس دن کیا پڑھیں گا جمع نہیں ہوتی آتا ہے کہ اس کی زہر اس کو پڑھنا پڑھیں گی کسی نے ایک سوال کیا جب حج اور عمرہ کے لیے مدینہ مکہ جائے تو وہاں پر چار دن سے زائد رکھتے ہیں تو خسر نماز پڑھیں یا پھر پوری نماز پڑھیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ مدینہ اور مکہ جا رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز ملتی تو پوری ہی پڑھئے اس لیے کہ وہاں کی ایک نماز جو حرم کی ہے مزید حرم کی ہے وہاں کی ایک نماز عام مزیدوں میں پڑھے گئی نماز سے ایک لاکھ درجہ افضل ہے اور مزید نوی میں پڑھی گئی نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے وہ روایہ جو آتی ہے کہ پچاس ہزار کے برابر ہے وہ درست نہیں آتے مزید نوی کی مزید حرم کی ایک لاکھ مزید نوی کی ایک ہزار اور مزید اقصا کی پانچ سو اس کے برابر ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص مزید حرام جا کر کیوں خسر کریں گا خامہ خواہ جماعت سے پڑھئے پوری پڑھئے وہاں نماز لیکن آپ مسافر ہیں مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں راستے میں آپ کو پڑھنا ہے تو بلکل آپ خسر کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں لیکن حرمین میں تو آپ فائدہ اٹھائیے اس کا پوری نماز ہو کا اور زیادہ زیادہ پڑھنے کوشش کیجئے لیکن مسافر بیماری یا کسی وجہ سے آپ خسر کرنا چاہے تو اجازت تو بلکل ہے اس لئے کہ آپ مسافر ہیں اور اس کا بھی وہی ہے چار دن لیکن یہ فرض نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے چار دن کم از کم پڑھنا ہی پڑھیں گی تو وہ خامہ کا خسر کرتے رہتے نہیں یہ خسر خامہ کا نہیں ہے آپ جماعت سے پڑھئے وہاں الگ الگ پڑھئے اس کا سواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا آگے انہوں نے سوال کیا سفر میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوسرے شہر جائے تو عورتیں برخہ نکال دیتی ہیں تو اگر کوئی عورتیں نہیں نکالتی برخہ پر برابر زینت کو ظاہر کرتی ہیں جیسا کہ بال برخے سے باہر فل میک اپ وغیرہ تو کیا یہ صحیح ہوں گا کسی نے اچھا سوال کیا کہ میں نے جو کہا کہ عورتیں برخہ اتر جائیں کچھ عورتیں برخہ نہیں اترتی ہیں لیکن ان کے پردے کی حدود کم ہو جاتی ایسا شہر میں نخاب دالیں گے لیکن جب باہر جائیں گے جس کو بولتے ہیں ہم زبان میں جل باب جس کو بولتے ہیں نکال دیتی ہے اور زیورات کو اظہار کرتی ہے اور چوٹی کو پیچھے سے نکال دیتی ہے یہ ایک عجیب بیماری ہے جس کو میں کہوں گا یہ پردے کی حقیقت کو ہم نے بہت سی عورتیں نوز پیس لگاوا ہے ہینڈ گلوز پینے ہوئے ہوتی ہے پیروں میں پیتابے ہیں اور پیچھے سے چوٹی لٹکتے رہتی حالانکہ بال زینت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اس کو بھی آپ کو پردہ کرنا ہے کچھ عورتیں کھلے بال کوئی چوٹی دال کے شاید بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بال اتنے لمبے ہیں حالانکہ اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں نہ کبھی دیکھ جاتا تو آپ کو حاسی آتی ہے وہ چیز دیکھ کر اتنا گندہ تصور آتا ہے اس کے دیکھے تو وہ بال بھی زینت ہے اس کو چھپانا ہے تو لہٰذا عورتیں نہ اپنا چہرہ کھل سکتی ہے نہ زینت دکھا سکتی ہے نہ بال بتا سکتی ہے نہ پیچھے سے بال کھلے رکھے نہ چہرے پر میک اپ کرے لوگ بتا میک اپ شہر کی حد تک ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا آپ پردہ شہر میں کرتے ہیں اور جیسا شریعت کے مطابق ہے اگر آپ شہر میں کرتے ہیں تو اسی شریعت کے مطابق غیر شہر میں بھی جب جائے تو اسی خسم کا پردہ آپ کو رکھنا ضروری ہے جی اسلام علیکم اسلام صفحان میں جو ہے تو خضر جیدے ہیں کلوڑوں پر میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا جو میرے سیشن میں چھوڑ گیا تھا کہ اب خسر کرے کہاں سے خسر تو کر سکتے ہیں جمع بھی کر سکتے بعد ہے خسر کرے کہاں سے تو دیکھیں خسر کے لئے یاد رکھئے خسر کے لئے شریعت میں حدیث میں کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کتنے کلومیٹر سے شروع ہوں گی کتنے حد متعین نہیں ہے جو کچھ اخوال جیسا کہ ابو حنیفہ امام شافی سے آتے ہیں اٹھالیس میل اسی طرح جو ہے اٹھالیس میل امام عبو حنیفہ نے اٹھالیس میل جو کہ اگر ملٹی پلائے کرے ون پوائنٹ سیون کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے تو وہ تقریبا ستر بہتر میل یا پینسٹھ کلومیٹر سے اوپر جاتا ہے اسی طرح جو ہے اٹھاویس میل اٹھاویس میل یہ اخوال ہے علماء کی تو یہ اخوال ہے اس لئے کہ اس لئے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں کہ آپ نے کچھ حدیث میں کہا اتنے کے بعد تو اب ہم اور آپ کیا کریں تو اس کے لئے جو علماء نے بات بتائی جو جمہور علماء کے اخوال ہے وہ یہ ہے کہ جس سفر کو آپ سفر سمجھے اس میں آپ خسر کریں یہ انسان کی نویت شہر کی نویت اور سواری کی نویت پر ڈپنڈ ہے آپ جس کو سفر سمجھتے اس میں خسر کیجئے نو فکس لیمٹ اور یہ بہت زیادہ درست خوال ہے اس لئے کہ اگر آپ لیمٹس باندھیں گے بہتر کلومیٹر تو آج بمبئی جیسے اور ہیدراباد جیسے کلکتہ جیسے دلی جیسے شہر سو سو دیلوٹ سو کلومیٹر کے شہر ہے صرف تو بہتر کلومیٹر تو گھر سے یوں چلا جائیں گا مارکٹنگ کا مندہ ہے دلوست جا رہے ہیں ہاں سے یا ٹرانسپورٹ اتنا آسان ہو گیا کہ ایک آدمی اورمگا سے نکل کر پتہ نہیں کتنے دیہاتوں مارکٹنگ کر کے آتا یہاں سے کھلتا بات دولتا بات پھر وہاں سے نکلے کنرل پیٹھن ملکہ کامل نہیں بس جارا رہا بلکہ جاپس کے لئے ہر صبح آپ نکل کے کچھ لوگ پیٹھن جاتے پچاس کلومیٹر والوج جاتے اب تیس کلومیٹر ایک دم کامل نہیں ٹرانسپورٹیشن کی نوعی بدل تو کیا آپ کیوں والوج میں خسر کرے یا پیٹھن میں تو دیکھیں اس میں جس چیز کو آپ سفر سمجھتے ہیں جس کی تکلیف علاق ہے جس کے لئے آپ سہولت چاہتے ہیں اور کنسیشن کا فائدہ اٹھنے وہ آپ اس میں خسر کیجئے تو ایک آدمی جو روز اب دام کر رہا ہے اور امگا سے پیٹھن اس کے لئے خسر نہیں چونکہ اس کا روز مر رہا کام لیکن اگر میں خاص طور سے جاتا ہوں تو میں خسر کر سکتا ہوں اگر مجھے سفر اس کی تکلیفیں ہیں یا اس کے لئے وہ ہے وہ کر سکتا ہوں کچھ لوگوں تو نہیں آج تو سفر اتنا سا ہوں کہ امریکہ کے لئے آپ ایک دن میں جاتے ہیں تو خسر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں شریعت نے ڈھیل دی ہے کوئی انسان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا لیں تو اس معاملے میں اخوال موجود ہے علماء کے لیکن صحیح بات یہ جس کو آپ سفر سمجھے اپنے اس میں جس کی تکلیف ہے جس کی مشقتیں ہو جس کے لئے آپ تیاریاں کر کے جا رہے ہو تو آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں اس میں خسر کر لیں اس میں سب سے چھوٹا خوال جو آتا ہے تیرہ یا انیس مل جو کہیں تیویس یا ستہویس کلومیٹر کے خریب ہوتا ہے لیکن پھر میں کہوں گا جو زیادہ بہتر باتی ہیں جس کو آپ سفر سمجھے اس میں آپ خسر کر لیں وہ آپ کے سفر حالات ماحول معاشرہ ٹرانسپورٹ جیسا آپ کو بیلگاری میں سفر کر رہا تھا تیس کلومیٹر میں بہت بڑا سفر ہے لیکن میری بائک کے اوپر تیس کلومیٹر میں حاف این آر آدھا گھنٹہ سمجھ رہے ہیں تو یہ نوئیت ہے اس کے اتبار سے فکس لیمٹ باننا درست نہیں ہوں گا آج کے دور میں جب آپ جہاز سے ایک دن پورا دنیا گھوم سکتے رو سکتے آنے والے دس بیس سال میں دو بار دنیا گھوم لیں ایک دن میں ابھی پچیس گھنٹے امریکہ جاتے ہو سکتا بارہ گھنٹے میں جائے سپر سونک جیٹ سب عام ہو رہے دیرے دیرے عام جہاز بھی اس قولیٹی پر جا رہے تو آپ بارہ گھنٹے میں جائیں گے تو یہاں آپ انسان کو ڈھیل دے دے وہ جس کو سفر سمجھے اس کے اتبار سے وہ خسر کر سکتا ہے کسی نے سوال کی حج کے دوران لوگ سفر کرتے ہیں اور وہاں خسر کا مسئلہ ہوتا ہے جیسا کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خسر کیا تھا وغیرہ تو اس کے بارے میں رہنمائی کیجئے دیکھئے آپ جب حج میں ہیں اور بالخصوص حج کے دوران آپ مینہ میں ہیں تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسر کیا اور وہی سنت طریقہ ہے یاد رکھی حالا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مقیم تھے اس کے بعد بھی آپ نے خسر کیا سمجھ رہے بات کو آپ مکہ کے تھے اس کے بعد بھی آپ نے خسر کیا اس سے پتا چلا کہ جب مقیم خسر کر رہا ہے تو وہ حج کے اندر ویسا ہی کرنا ہے بہت چلو گئے جاتے ہیں میں نے اس لئے کہا شروع میں دیکھیں مسئلہ کی تاثب پر آپ کو عمل نہ چھوڑے دین کا اجتہادی مسئلہ ہو جہاں قرآن حدیث کی صحیح دلیل نہ ہو تو وہاں علماء اپنے اجتہاد رکھے تو وہاں بھی اختلاف کر سکتے ان کا خالی ان کا خالی میں ان کو مانتا ہوں ان کو نہیں مانتا ہوں لیکن کھولی کتاب و سنت کو چھوڑ کے آپ کہیں میں ان کو مانتا ہوں جیسا کچھ لوگ حد عثمان نے تو پوری پڑی نا ارے کیا تمہارے اخلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول نے تو خسر کی نا تم کو سمجھ میں نہیں آتی بات اتنی کھولی عبقر نے کیا کیا اور عمر نے اپنے دس سال کیا کیا خسر ہی کیا نا تو تم لاکر بتاتے ہو ایک مثال عثمان نے پھان کیا اور وہ بھی ایک ہی بار آپ نے کیا دوسر کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اتنی کھولی سنت کو تو ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ کتاب و سنت ہم کو حضم ہی نہیں ہو راج اور ہم چاہتے ہی نہیں اس کو فالو کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسر کیا تو جہاں حج کے اندر آپ نے مینہ میں اس میں خسر کیا آپ بھی وہاں خسر کیجئے آپ بھی وہاں خسر کیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اس معاملے میں وہ سنت ہے یاد رکھی جی اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم مہنے کے اچھا سوال کیا کہ اخلاقی حتبار سے اگر ہم ریزرویشن زلو سیٹ پر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں جو ان کو سیٹ نہیں جو بالخصوص عورتے ہیں بڑھے ہیں بہت چھوٹے بچے ہیں بیمار ہیں معذور ہیں تو اس کے معاملے میں ہم کیا کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک مومن خیرخواہ ہوتا ہے اور دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے سفر کے اندر بھی وہ خیرخواہ ہوتا ہے دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے تو اس خیرخواہی کی جذبے کے تحت اپنی سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی چیزوں کا جتنا لوگوں کو فائدہ اٹھانے دے سکتے ایسے لوگوں کو آپ بالکل دیجئے جیسے مثال کے طور پر اگر میری سیٹ ہے جو نیچے کے سیٹ ہے اور اگر میں سوتا ہوں اور اگر سرک کے سوتا ہوں تو نیچے کے سیٹ پر آگے کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جھکر ہی سہیں لیکن بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی در تو آپ ان کو وہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے اتنی در چونکہ کوئی مسلانی اور مہین سو رہا ہوں تاکہ اس کا بھی کام ہو جائے آپ کا بھی کام ہو جائے آپ کا کوئی ایسا مستحق بھائی جو بیمار ہے اور سیٹ ایکی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ آدھی سیٹ پر وہ سو ہے آدھی پر آپ سو جیسا سوتے ہیں نا پیر اس کے ادھر اور اس کا سر ادھر اس کے پیر ادھر ہوتا ہے نا ایسا بھی ایڈجیسمنٹ دیکھیں آپ لوگ کرتے ہیں بلخصوص یہ سائیڈ کی سیٹ پر تو بہت اچھی سو سکتا ہے جو اندر ہوتی ہے وہ سائیڈ کی چھوٹی ہوتی ٹرین میں تو آپ شیرنگ کر سکتے ہیں بس ہو تو بہرحال وہاں سونے کا آج کل سوال نہیں بہت کم سلیپر ہوتی اور سلیپر میں تو زہر سی بات ہے بغیر زورشنی چڑھیں نہیں سکتا بس میں ایسی بس ہے جس کے اندر بیٹھنے کا سسٹم ہوتا ہے اور وہ تو اس میں کوشش کرے کہ تین بیٹھے اگر دو لوگ اجازت دے رہے آپ کے بازوکے تو ایک غریب ہے مسکین ہے محتاج ہے بیمار ہے اس کو آپ بالکل بٹھا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ٹرین کے اندر تو آپ بہت سہولت یہ سدی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتا دیکھئے اب یہ سفر اپنا بہت لمبا ہے آپ بھی اور میں بھی ہوں اور آپ کو لگتا ہے بچارہ واقعی مستحق ہے اس کو وقت اور ٹائم دیا جائے تو ایک کام کیجئے اب یہ دن کا وقت ہے تو آپ سو کر اٹھ جائیے جتنا سونا اس سیٹ کے اوپر میری میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ پھر رات میں میں سونا چاہوں گا اور آپ بیٹھ جائیں ہوتا نہیں ایسا وہ رات بھر سے کھڑا ہو کر آ رہا ہے صبح کے وقت آپ نینی سے جاگے تو آپ کہیے میری سیٹ ہے اوپر آپ سو جائیے میں مازو بیٹھ جاتا ہوں تاکہ آپ کی دن میں نین ہو جائیں اس کے بعد رات میں پھر میں فائدہ اٹھا ہوں گا تو خیر خواہی تو بالکل آپ کو کرنا ہے لیکن ہم اتنی خودغرضی کا اظہار کرتے اتنی خودغرضی کا کہ جسی کوئی انتہا نہیں ہے تھوڑا بیٹھنے دیا جا سکتا ہے وہ کہہ رہا مجھ آدھے گھنٹے کا جانا ہے بیٹھنے دو مسلمان ہیں اس کی اصلاح کیجئے مثلا مسلمان ہیں سفر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے نماز بتائی سفر میں ایسی بھی نماز ہو سکتی ایسی بھی ہو سکتی تو وہ بھی فائدہ اٹھائی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور جو بدن لیمٹس ہو سکتا ہو کریں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں کہ تو پچاس عورتیں چڑھ گئی بغیر ریزروشن کی آپ کیا کریں گے یہ تو انلیمیٹڈ کونٹیڈیز میں لوگ چڑھتے اور اترتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک دو گھنٹہ تو بیٹھ سکتے لیکن آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ عورت ہے تو بیٹھا دو یہ تو نہیں ہے اس کا کام تھا تیاری کرتی تیاری چاہتی ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے کہ میں سفر میں ہور بعض وہ عورت کی سیٹ آجا تو کیا کروں بہت سے ادھو دور بھاگنے شروع کر دیتے دیکھیں آپ ادھو دور بھاگ کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ٹھیک آپ جہاں ہیں وہی نہیں سکتے آپ کو وہی بیٹھنا ہے آپ ادھو دور بھاگیں گے تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر چی بات ہے عورت ہے وہ بیٹھ سکتی اگر ٹرین میں سیٹنگ جو ٹرین ہوتی خاصتہ دن میں جو چلتے ہیں ان کے اندر سیٹس ہوتے ہیں تو وہاں تو حل چل کا موقع نہیں ہے ایک ایک آدمی فکس بٹھا ہوتا ہے ہاں جب ٹرین میں سیٹ لمبی ہوتی اس میں صبح لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں وہاں تو عورت ظاہر چی بات ہے وہ دور بیٹھیں گے آپ اس سے دور ہوں گے بعد میں تو بر تلق ہو جاتی ہے لیکن سیٹنگ ٹرین میں بہت مشکل ہو جاتی تو ظاہر چی بات ہے آپ اپنے پردے کا اپنے پردے کا لحاظ وہ غیر مسلمان سمجھ دیجئے یا مسلمان اپنے پردے کا لحاظ رکھتے ہو اس سے دور بیٹھیں گے جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ جو ہے سفر کے اندر ایب نورمل ایکٹیوٹی شروع کر دیتے عورت کو دیکھ کر ایسا کوئی عورت بیٹھنے آگے آپ کسی نہیں آئے کیا ارے کیا یار لا دی عورتوں کا میرے بازو آپ کوئی ایکسپریشن دینے کوئی حق نہیں تھا اس کے ساتھ میں آپ ایسا وہ کر رہے تھا آپ لکھیں دینا تھا میں کوئی عورتوں سے وہ ہے پراؤلم ہے میں کوئی الگ سیٹ دیجئے تو ہو سکتا آپ کو الگ کہیں تو وہ کونے میں سیٹ دیتے ہو یا ایسا کوئی کوٹا نکالتے کوئی ان کو الگ دو لوجیکل نہیں نا آپ ایسا ایکسپریشن دیتے ایسا کوئی حرام کام ہو جا رہا آپ سے ٹھیک ہے غلط ہو رہا لیکن آپ اس کی کیا غلطی ہے اس کے اندر اس کو کیوں آپ اظہار کر رہے حرام کام کا بیٹھنے بعد لگی چھہیار ایسے بھی آجاتے پر ادھر بیٹھنے آسا رکھے سفر میں آپ نہیں کر سکتے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتا آپ کساور نہیں کر سکتے کبھی اس چیز کا اسے آپ سمجھ لیے انڈریزرڈ بھوگی میں آپ کبھی چڑھنا پڑے تو زہر سی بات ہے آپ گھوستے تو اندر کوئنے آپ کو پروہ نہیں آپ کو اندر گھوستنا ہے ورنہ ٹرین چھوڑ گئی تو بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے دوسرے دن ٹرین ہے پھر اب آپ کیا کریں گے ہونے اتنے رش میں ظاہر سے دورتے بھی کڑی ہو آپ کی آگے 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 رش ہو گیا ریلا آگے 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 تو کیا کریں گے آپ آگے آگے دنڈے لگائیں گے ماریں گے ان کو سیمپل ہے یہ سفر میں یہ چیز ہونے والی ہے چریت نہیں بھی ڈھیل دی حج کے دوران ہوتا ہے اسی بار دھکا اللہ آجاتا ہے اور عورتیں آجاتے آپ کیا کریں گے کوئی عورت گر گئی آپ کیا کریں گے آپ یہ تھوڑی بلیں گے گری تو گری مرنے دو اس کو آپ جتنا ہو سکتے اس کی جان کی حفاظ کرے اس کو دھکا دے کر اس کو مار کے اس کو بازو کر کے اٹھائیں گے اور اپنا کام کریں گے اس لیے کہ آپ کی ہونیت بڑے فائدے کے لیے ایک چھوٹا نقصان اٹھا رہے مطلب ایک بڑے کوس کے لیے کسی کی زندگی کے لیے اس کو ہاتھ لگا رہے آپ آپ کا چوق نہیں ورنہ یہ مزاج سے کیا ہوتا عورت آپ کی تو فلاں ایک دم عجیب ایسا ریاکشن دیتے کہ جیسا کوئی بتا نہیں غلیس چیز آگئی اور غیر مسلم ہوتا اس کو کیا تھا سوچاتا کہ ایسا گندے رہتے ہیں مسلمان عورت ذات سے گھین و نفرت ہے شادیاں تو کرنے کو بلتے چار سار لیکن نفرت دے تو کتی ہم کو بازو بیٹھنے نہیں دیتے کہ تو آپ واقعے میں اس کو ایسا ایمٹ کر رہے ایسا اس کی کوئی غلطی ہے یا اس نے خاص آپ کے پاس آ رہی ہے ریزرویشن لے کے کہ میں کوئی فیض آپ کے پاس بیٹھنا تو میں کوئی ریزرویشن مہا کرتا اور ٹی ٹی کو بل کر سیمپل ہے اس کو بھی نہیں پتا کیا سیٹ ملیں گی آپ کو بھی نہیں پتا آپ چلے گی ہاں سہولت ہو کسی اور کو بلے کہ چھوٹی ایک اور عورت ہے بھائی آپ یہ بیٹھ جائی خاتون ایک اور خاتون ہے آپ بیٹھ جائی ہم دو لوگ مرد دور سے اللہ کیونکہ تین تین ہوتے جنرل اس میں ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سہولت ہے یہ آپ کر سکتے ریکن اس طرح سے آپ اظہار مت کیجئے اتنی برائی کا اتنی گندگی کا اس طرح سے کہ بہت سی بار پھر عورتیں کیا ہوتی ایک نفرت کی نگاہ سے مسلمان دیکھتی اور یہ فطرت سے کبھی قرار کیا ہوتا ہے انسان سمجھ نہیں پاتا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک خاتون گاڑی پر جا رہی ہے ٹو ویلر پر اور اس کی گاڑی جا کر جو فینسنگ ہوتی ہے راستے کے بیچ میں ڈیوائیڈر جو ہوتا ہے اس پر جا کر وہ ٹکرا گئی جو بھی وجوہات بہرحال رہیں گی تو ظاہر چیئے بات اب کھڑے واہر ہیں لوگوں نے کیا کام ہے اور وہ کافی زخمی ہوگی مجھے مہا گیا تو مجھے میں سب لوگ کھڑے تھے سمجھ رہا سب لوگ کھڑے تھے مرت کھڑے تھے اور وہ عرد پڑی تھی اور لوگ کھڑے تھے گر گئی وہ مار لگا شاید اس کو دوسرا ہاں لگا شاید مار اور وہ بیچاری شرمہ اٹھا رہا کوئی نہیں اٹھا رہا کوئی نہیں اس کو ہاں مار لگا ہوں گا پورے تب سے چاہے اٹھانا چھڑ کر وہ پہلے شرمہ اندہ اس کو مار لگا اس کو وہ چھڑ کر اب میں وہاں گیا اب میں نے سوچا مدد کو لے کہ مجھے مان ان لوگ میری کیا حال کریں گے لڑکیوں کو اٹھا رہے تو چھڑک پر لڑکیوں کو اٹھاتے فنس بھی چھڑک پر ٹھیک تو میں نے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھتے میرے ساتھ دیکھ شخصتان اس کو اٹھاؤ جلی چل ہوتا ہے نا جب امپیکٹ تھا تو اس سے پیر گھس گیا لیکن باہر نہیں آ رہا وہاں سے فنس تو وہ اٹھ ہی نہیں سکتی تھی اور ایک پر گاڑی کے نیچے اس کا دباؤ تو ظاہر چیز بات ہے جب تک کوئی گاڑی نہیں اٹھائیں گا وہ نکل ہی نہیں سکتی کسی آن تو پھر اس کو ایک لڑکی نے میرے ساتھ جو تھا اس کو میں نے کہا اٹھاؤ اس کو اس نے اٹھایا میں نے گاڑی نیچے سے نکالا پھر اس کا پیر تھا وہ فنس کو وہ کھیچ کے اس کا پیر اس میں سے نکالا ورہنا باقی پھر ان کڑے تفسیریں چل رہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا کیا ہوا تو لڑکی گری اور تفسیریں چل رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے آپ دوڑ کر جاتے اخلاص نیت کے ساتھ آپ کو پتا ہے غیرمہرم لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ لیکن ابھی اس کی ضرورت ہے ضرورت ہے اور وہ ایک مسلمان لڑکی تھی برخے میں تھی تو آپ اتنا کر سکتے کہ برخے میں تو میں آپ کو ہاتھ لگاؤں کیا مدد کروں کیا اٹھاؤں کیا اجازت لے لے کوئی اس میں بھی تقوی پریزگار والی عورت تو نہیں چاہتی اتنے زخموں میں اٹھنا تو اس کا اپنا اپشان ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی کہے مدد کی ضرورت ہے مطلب لوگ کیسا سوچیں گے دیکھیں نا کیا ان میں تصور جائیں گا اور بڑا دڑھا تھا اور اس میں ان کی گاڑی لگ گئی اور وہ اندر گر گئی اور گاڑی اوپر آ گئی ان کی اور وہ گڑے میں اور پندرہ منٹ انہوں نے کہا میں ویسی تھی اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کے مدد دنے کیا اور سب آکے جمعا دیکھو دبیوی انہیں دیکھو اس کا پیر یہ ہے اور جندہ ہے کرے دیکھ پہلے تو اس کو جندہ ہے کیا ایسی باتیں کرتے کھڑے تھے پھر اس خاتون نے کہ مسلمان کیا اتنے اخلاق سے گر گئے اور کیا عورت کو ایسی اسے مسئیبت میں بھی شریعت آپ کو ہاتھ لگانے کی جات نہیں دیتی اگر آپ عورت کو ہاتھ نہ بھی لگاتے اگر اوپر سے گاڑی بھی نکال لیتا تو کافی تا اس کے لیے وہ سکتہ ڈرینج سے خود نکال لیتی کیا اتنا مسئلہ تو اتنا بھی مطلب وہ جو ہوتا ایک ایکسٹر ہیپ کریٹ کر کے اور خاموخہ اسلام نے تو کتے بلیوں اور جانوروں کی مدد پر سواب بتایا ہے ایک عورت تھی پیاسے کتے کو پانی بلا جنت میں چلے گئے یہاں ایک عورت ہے جو گریئی آدم کی اولاد ہے ایک انسان ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ریڈج میں گراؤ کیسی عجیب بات مدد کرنا چاہیے یہاں شریعت اتنے وقت تک آپ کو ڈیل اور چھوٹ دیتی چونکہ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں مرحل خواتین کا یہ ایک سوال کا وقت ہے کس نے ایک سوال کیا اگر ایک ماں اور دودھ ایک ماں اور اچھا ایک ماں اور دو بچے سفر میں جا رہے ہیں تو کیا یہ خافلہ کہیں گے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ایک عورت اس کا بچہ اگر بالغ نہیں تو اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی پھر ہو تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک ماہ اور سب بالغ بچہ یا بچے ہیں دو بالغ یا ایک بالغ بچہ اور ایک چھوٹا بچہ تو یہ تو سفر ہو سکتا ہے پھر اور یہ خافلہ مانا جائیں گے چونکہ تین ہوگی لیکن ایک ماں اور دو چھوٹے بچے ایسا ایک ماں ہے اور اس کے دو چھوٹے بچے تین سال اور چار سال کا چار سال اور پانچ سال کا جو بالغ نہیں ہے سفر نہیں کر سکتا ہے چونکہ محرم نہیں ہے آپ کیوں مطلب ماف کرنا محرم ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہے اور اس لائق محرم نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے کچھ مدد کر سکے سہولت لاسکے لوگوں کو پہچان سکے کچھ ہو جائے تو آگے بڑھ کر آپ کی مدد بلکہ آپ کو خود کچھ ہو جائے تو فکر کرنا پڑیں گے بچوں کا کیا ہو رہا ہے سمجھ رہا تو لہٰذا غیر بالغ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ آپ سفر نہیں کر سکتے سفر پہ محرم ہو اور بالغ ہو جو اس کے دفاع کے لئے کھڑا ہو سکتا اس کی حفاظت کر سکتا اور جو جانتا ہے سماج اور معاشرے کی حالت کہ لوگ کیا کیا کر سکتے اور اس کے دفاع میں ان کی جس کو فتنوں سے ایک عورت اکھیلی جانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو سمجھ اور شعور رکھتا ہے تو بہرحال ایسے بچے ہوتا الگ بات رہے گئے اگدم چھوڑے بچوں کو لے جانا کہ بہت تین ہوگا تو خافلہ ہوگا یہ درست نہیں ہوگا سفر کے طور پہ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بہنے میں اگر وہ سبوت لے دوہت کا وقت ہوگا جیسا آپ نے دو رکھتا نماز پڑھ لیں تو پڑھ نماز کے ساتھ چار رکھتا دو کی تو مجھے پڑھ سکتے ہیں کیا آپ کو پڑھنا چاہیے بہرحال ایسے دو سوال کی ایک تو کیا سفر میں جماعت سے نماز ہوں گی ہاں بلکل اگر سب مسافر ہے اور جماعت بنانے کا موقع ہے تو بلکل آپ جماعت بنائیے اب یہاں آپ پہ دونوں اپشن ہیں چاہے تو پوری پڑھئے چاہے تو خسر کریں اس لئے کہ پورے لوگ سفر میں ہیں تو خسر کر سکتے ہیں امام بھی سفر میں تو امام بھی خسر اور مقتدی یا کچھ لوگ کہتے ہیں پوری پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ پوری پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کا اپشن ہے لیکن آپ بلکل خسر کر سکتے ہیں امام بھی خسر کریں گے اور مقتدی بھی خسر کریں گے اب رہا مسئلہ ہے کہ بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ ہم ممبئی پہنچ گئے جہاں ہم خسر کر سکتے ہیں لیکن ہم کہاں جماعت ملتی ہے تو آپ جماعت میں نماز پڑھیں گے اور پوری پڑھیں گے جماعت کے ساتھ اس لئے کہ جماعت کی نماز کا سواب ستاویس درجے زیادہ ہے بنیزبت انفرادی نماز کے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ سفر میں ہیں اور جماعت نہیں مل رہی تو خسر کیجئے لیکن اگر جماعت مل رہی تو میں کہوں گا جماعت پالی جیسا زہر میں آپ گئے آپ کو زہر فج جماعت سے ملتی ہے زہر جماعت سے چار اکار پڑھ لیجئے دو اکار اثر کی خسر کر کے نکل جائیے اب آپ کو سیدھا مغرب یا عیشہ میں نماز پڑھنا ہے تاکہ آپ پورا سفر خریدی سب کر لیں گے اس کے بعد اشاہ میں آرام سے پڑھ لیجئے لیکن امام کے پیچھے ملتی ہے تو میں کہوں گا پورا پڑھئے جماعت ملتے ہوئے جماعت چھوڑ کے مت پڑھئے خسر کا معنی ہرگیز یہ نہیں ہے کہ آپ پر خسر فرض ہیں تو لہارا جماعت بھی چلی تو آپ لیں گے نہیں میں تو مسافر وہ خسر کروں گا آپ جماعت میں اگر ہو تو جماعت سے پڑھئے سب زیادہ اور پوری اس میں شعر پڑھی رہا اس کے علاوہ دوسری نماز پڑھنا ہے تین مغرب پوری پڑھ لی مغرب تو خیر خسر ہوتی بھی نہیں اس کے بعد آپ اشاہ پڑھ لیں یا آپ جو ہیں کہیں جا رہے ہیں اور زہر مل گئی آپ کو تو اثر زہر پوری پڑھ لیں اثر خسر کر کے پھر مزل سے نکل جائے تو امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو اس کو پورا ہی پڑھیں گے آپ جی جہاں بی سطحر میں جا رہے ہیں جہاں بی سطحر میں جا رہے ہیں جہاں ہاں اس کے نانٹیں گیا جرد دین چاہے تو اس کے حالت پی کیا کریں گے اب ہم اس کے پیچھے سطحر کیا جہاں امام کے ساتھ ہم دوسرے مخام پہ مل گئے اتنے پار ایسا ہورا کہ چارہ رکھا تو آلی نماز میں ہیں ہم دوسری رکھا کے خائدے میں مل گئے تو اس کے حالتے ہیں کہ امام کے سطحر سطحر لیں بھائی نے دو سوال کی کہ اگر ہم ایک مقام پر جا رہے ہیں اور دس دن سے زیادہ ہمارا رک رہے ہیں تو اس معاملے میں کیا کریں تو اگر کسی مقام پر آپ دس دن سے زیادہ رکنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو آپ پوری نمازی پڑھیں گے اس لیے کہ یہ بیس نمازوں سے زیادہ ہو گیا چار دن سے زیادہ ہو گیا آپ کا نیتی اسٹے کی آپ کسی مقام پر گئے انشاءاللہ آج کام ہوں گے تو نکل جاؤں گا اور آج نہیں ہوا پرس ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا پرس ہو جائیں گے تو ایسا آپ کتنے بھی دن رکھے تو آپ خسر کر سکتے لیکن جانے کے بعد نیتی دس دن کی تو یہاں پھر آپ پوری نمازی پڑھیں اس لیے کہ آپ کا اسٹے بیس نمازوں سے جو اخوال ہے بہرحال اس کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے پھر بھی علماء کے اخوال ہے اور فقہ یہیں آتا ہے آپ فقہ کے ضرورت ہوتی ہے یہیں کہ جہاں کتاب و سنت سے وغاز دلائل تو فقہ کے مطابق جو ہیں یہاں جو ہے آپ بیس نمازیں پڑھیں گے چار دن سے زیادہ تو پوری پڑھیں گے رہت سوال کا دوسرا حصہ کہ اب اگر ہم کسی امام کے پیچھے ملے اور امام دوسرے مدد پہلے خائدے میں آپ اس کے دو ہی رکعت پڑھیں گے تو کیا ایسی جگہ چونکہ ہم خسر کر سکتے ہیں تو کیا دو پڑھ کے سلام پھر لے تو اس معاملے علماء کی جماعت کی رائے ہاں بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہاں جائے جب آپ ملیں گے امام کے ساتھ تو اس کی تیسری چوتھی آپ کی پہلی دوسری آپ اس کے ساتھ سلام پھر دیں گے لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کیا وہ مسجد کے لوگ اور مسلمان اتنے شعور والے ہیں کہ اس کو خبول کریں گے ورنہ نماز ہوتے ہی آرے خادیاں نہیں آگیا رہے بلے بیچ میں اپنے دو پڑھاؤں نے تو دو رکعت تو رہے گی بیس پچیس لاتے جوتے گھوسے کھا کے نکلنا ہوئے لوگوں میں شعور بھی تو ہونا وہ چیز تو ایسی مساجد جہاں لوگوں کو شعور ہے یا علم ہے مسافر کیسا ہوتا ہے علماء کے یہ اخوال ایسے موجود ہیں کیسی نماز ہو سکتی ہے تو لہٰذا آپ وہاں پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں عمومی اعتبار سے اتنا خطرہ اور رسک آپ نہ لے اس لیے کہ بہت سارے الزام لوگ لگا دیتے ہیں مشکوک ہو جاتے ہیں بلکہ اگر جہالت پہ اتر آئے تو پھر مارک پیڈ بھی بھرحال اس مسئلے سے ہوتی تو آپ وہ دیکھیں آپ کا کیا معاملہ ہے اور کیسا ہو سکتا ہے وہ آپ کے حالات کے اوپر ڈیپنڈ ہے لیکن ایسا کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا بہن ایک اچھا سوال کیا کہ ہم اگر بس میں ہو یا گاڑی میں جو ہے سفر کر رہے ہو اور اتنا رش ہو کہ ہم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے یا کھڑے ہونے کا جگہ ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں تو اب کیا کریں نماز کا کیا معاملہ کریں تو دیکھیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نماز میری خضا ہو جائیں سمجھو آپ نکلے زہر میں اور آپ زہر اثر نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے اور آپ ڈر ہے کہ یہ تو کھڑے رہے کے سفر اثر بھی جاری ہے آپ کا اثر کا وقت ہو گیا اب نماز تو آپ خضا نہیں کر سکتے تو آپ وضوح کا اگر سہولہ تو وضوح کر کے آئیں گے اور اسی مقام پر کھڑ رہے کے نماز پڑھیں گے اندہ سنس رش ہے کھڑ رہے کے رکو سجدے بھی کرنے کی جگہ نہیں ویسے ہی پڑھیں گے کھڑ رہے کے پڑھیں گے اشاروں سے رکو اور اشاروں میں سجدے کریں لیکن نماز آپ پڑھیں گے یاد رکھی نماز پڑھیں گے بہت سے لوگ سفر کرتے اور نماز ہی نہیں پڑھتے نہیں یار وہ بات روم بہتی گندے لگتے میرے کوئی تحرت ہوتی نہیں ہوتی نہیں یار میرے کو سفر میں بہتی گندہ لگتا لوگ کیسے بھی کیسے بھی لوگ آتے نہیں یار میرے کوئی جار ہے در ہوتا اس سیڑ پر کون کون بیٹھا سویا ہوں گا کیا گیا کر رہا ہوں گا نہیں یار میرے کوئی عجیب لگتا ہے یہ گندگی یہ عجیب سے نہیں ہوتا شریعت ظاہری گندگی کو مانتی ہے جو باتین ہوں گا اس کو نہیں مانتی کیا ہوا ہوں گا کیسا ہوا ہوں گو چھوڑ دو ظاہر صاف ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے لہذا آپ کھڑے ہیں خدشہ ہے نماز چھوڑ جائیں گے تو نماز تو خضا نہیں ہو سکتی اس لئے کہ موت آئی تو کیا کریں گے تو لہذا آپ اسی جگہ کھڑے رہ کر خیام تو کر سکتے ہیں رش ہے پورا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا رش ہو کہ آپ ٹرین میں ہو اور رش اتنا ہو کہ آپ کھڑے نگم مشکل ہو تو آپ ایک ہاتھ سے کوئی چیز کو پکڑ کر بھی نماز پڑھ سکتے دوسرے ہاتھ نماز تو لیکن آپ کو پڑھنا ہی ہے اس لئے کہ آپ نماز خضا نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ خضا نماز ہے جب جمع ہوتی ہے آپ کو انداز نہیں ہو تو ہزاروں جمع ہو جاتی ہے یہ تائم کی دو چھوڑ دیا وہاں ایک چھوڑ دیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے شیطان تو ہی چاہتا ہے شریعت کی مسائل جاننے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اتمنان سے رش ہو ٹرافک ہو سیٹ ہو سیٹ نہ ہو سفر میں ہو گاڑی پہ ہو نیچے ہو آپ کو علم ہونے سے اپنی عبادتوں کو ہر مقام ہر جگہ آسانی سے کر سکتے تو لہٰذا آپ وہیں کھڑے رہ کر وضوع کی سہولت کو تو کریں گے اور وہیں کھڑے کھڑے اشاروں میں جو آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے کسی نے ایک سوال کیا تھا خسر نماز کے لئے دسٹنس مقرر ہے شہر کی کتنے دور جانے میں خسر نماز پڑھیں گے تو میں نے اس کی بات بتا دی اس میں اخوال ہے آپ کو جس اس میں آپ کو لگے کہ سفر ہے شہر سے نکلنے کا تکلیف ہے تو آپ اس میں خسر کر سکتے یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے چونکہ اس کے لئے کوئی متعین حد ثابت نہیں ہے کسی نے ایک سوال کیا موضوع میں نماز ہوتی ہے کیا اور چپل وغیرہ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا جیسے موبائل میں قرآن ہے اور کیا موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں کسی نے سوال کیا تو دیکھئے موضوع میں بلکل نماز ہو سکتی ہے آپ نے وضوع کر کے اگر موضوع پہنے ہیں تو بلکل اس میں اگر آپ چاہے تو مسا کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں وضوع توٹنے کے بعد یا اگر وضوع ہے وہی وضوع میں ہے تو بلکل کوئی مسئلہ نہیں تو موضوع میں پیتا ہو بلکل نماز ہو سکتی ہے یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہونے کی دوسرا ان کا سوال ہے چپل وغیرہ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں بیٹھے ایسا ٹرین میں بیٹھے اور آپ قرآن پڑھنا جاتے ہیں سفر میں پڑھنا جاتے ہیں بلکل جوتے چپل سے کوئی نماز کا لینا دینا نہیں آتا ہے بلکل آپ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ اس کی کوئی بحرمتی میں شامل نہیں ہے اگر انہوں نے کہا کہ آپ موبائل فون کے اندر قرآن رکھ سکتے ہیں تو بلکل آپ موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں جو موبائل ہے آپ بلیں گے تحرات خانے میں بھی ہم جاتے ہیں کبھی لے کر تو وہ موبائل اصل موبائل ہے قرآن نہیں ہے جو حرمت مصف کی ہے ایکچول قرآن کی ہے جو بک میں ہوتا ہے وہ ایسی حرمت الیکٹرونک ٹیکس کی نہیں ہے فزیکلی قرآن کتابی شکل میں ہونا اور الیکٹرونک ہونا بہت فرق ہے زمین آسمان لہٰذا جب آپ اس کو لے جارے جائے میں رکھ کر تو الیکٹرونک فارم میں ہے ظاہر سے ہے تو اس کی وہ حرمت نہیں جیسا مصف کو لے رہا تو گناہ کر رہا غلط ہے لیکن الیکٹرونک فارم میں ہے اور اصل موبائل کے ساتھ قرآن ہے موبائل کے ساتھ کوئی چیز ہے تو اس میں انشاءاللہ اس کوئی حرج نہیں تو آپ موبائل میں قرآن رکھ سکتے تاکہ آپ سنیں لیکن ہرگیز آپ اس لیے نہیں رکھیں موبائل میں وہ رہتا تھا پہلا موبائل لیے موبائل لیے تو انسٹالیشن نہیں کیا آج تک میں نے خالی دال کے رکھا ارے ایکسپائر ہو گیا ایکسپائر ہو گیا ایکسپائر ہو گیا تو خالی ورکت کے لیے دالا ہوا یہ تو غلط ہے لیکن کوئی پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ اسی بار مساجد میں آپ جائیں خورآن کی مصف نہیں ملتی آپ دور ہوتے ہیں آپ عرب ممالک میں جائے تو اپنے موبائل کا سن استعمال کرتے ہو وہ اسی بار کچھ لوگ ہوتے نا ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں ارے عرب ایسے رہتے ہیں کیا کرے بھائی تیرے ساتھ عرب نے ایسا ارے قابے کے سامنے باتھا اور موبائل پہ کھیل رہا دیکھے تم نے کیا کھیل رہا دیکھے تو نہیں لیکن وہ کھیل رہا تھا موبائل نہیں کھیل رہا ہوں گا خورآن بڑھتے باتھا ہوں گا مصف کیوں لے کے آنا اس میں رہتا بڑھتے بڑھتے رہتے بہت سے لوگ دیکھے آپ مساجین نے قرآن بڑھتے رہتے ہیں موبائل کے اندر کیونکہ آپ جاؤ کاپی لاؤں وہاں سے پھر رکھو امام خطبہ چالو کر دیں گا جمعہ ہے آپ آرام سے اپنا نکالی اپنا فون پڑھتے بڑھتے ہیں ہمارے لوگوں کیا لگتا فون بڑھتے کچھ تو بھی کھیل رہا ہوں گا تو قابے میں بھی دیکھ وہ کھیلتے بٹھا ہو موبائل میں دیکھ رہا ہوں گا قرآن پڑھ رہا ہوں کتنی سہولت ہے آپ موبائل میں رکھیں آپ پڑھتے بیٹھے آرام مصاف لانا لے جانا وہ سہولت بھی ہوتی تو مقصد اس کا پڑھنا ہو نہ کہ وہ برکت والا معاملہ جی بہت سے آپ جانتا کہ تہمون وزو کر لینا تھی اور بہت سے اگر پور جاتا ہے تو تہمون تو جو چیزنا آپ کو کھانا تہمون کرنے تو یہ پیدا میں نے سوال کیا میں نے جو مساہ کے بارے میں کہا پیتابوں کے اوپر مساہ کرنے کا تو وزو توٹنے کے بات کیا تو اگر آپ نے وزو کی حالت پیتابیں پہنے ہیں تو تین دن تک آپ اس پر مساہ کر سکتے ہیں چاہے وزو کتنے بار بھی توٹیں وزو توٹا آپ گئے پھر سے وزو کیا سر کا مساہ کیا پیروں کا مساہ کر لیا تین دن تک اس پر مساہ کر کے آپ کا وزو کنٹینیو رہیں گا سمجھ رہے آپ تو آپ کو ضرور نہیں کہ وزو توٹ گیا توتارنا ہے اسی لئے تو سہولت شریعت دے رہا ہے آپ کو کہ آپ وزو کر کے پہن لو اب ان تین ایام میں تین دنوں میں جتنے بار بھی آپ مساہ کریں گے اس پر کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کا وزو توٹا ہوا تھا جب آپ نے پیتابہ نہ اتارا ہو کنٹینیوم پیر میں رہیں گا جیسا مثال کے طور پر میں نے وزو کر کے پیتابہ نہ وزو توٹنے کے بعد پیتابہ تار دیا تو آپ مساہ نہیں کر سکتے آپ آپ نے وزو کی حالت میں پہنا اور پھر پہنا ہی رکھا اس کو تو جتنے بار بھی چاہو مساہ کر سکتے ہو اگر وزو توٹنے کے بعد اتارا آپ نے تو پھر اسے وزو کر کے ہی پہنا پڑے گا مطلب پیر دھو کر ہی پہنا پڑے گا اس کا سمجھا لہٰذا ایک وزو کر کے آپ اگر پہن لے تو آپ تین دنوں تک اگر آپ وزو کرے کی حالت میں وہ کبھی اتارا نہ ہو ساکس کو اگر پھر وزو کر کے پہنا پڑے گا تو بس یہ شرائط کے ساتھ تین دن تک آپ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی مسافر جو سفر سے آتے ہیں رہتے ہیں سب کھانا پینا سکون اور آرام سے چلتا ہے لیکن جب نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں یعنی کہ نماز کے وقت پہ سفر کا بہانہ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ تو کامچور لوگ جو ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں سب چیز چل رہی ہے لیکن نماز کا بہل ہے تو سفر میں بڑی تھکان ہیں یہ تو ایسے لوگوں کی بہانے ہیں شرح اعتبار سے نماز آپ کو معاف نہیں ہے سفر میں حالانکہ آج کل کے سفر ماشاءاللہ اس زمانے کے سفر کے مقالے بہت 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 آسان ہیں اتنے آسان کی سفر میں لوگ آکے پوچھتے کھانے کو چاہیے کھانا تک ملتا ہے نا ہوتلیں ہیں آج کل گاڑیوں کے اوپر چل رہی ہے آپ کے ساتھ تہارت اور پیشا پیخانی کی سہولتیں ہیں کھانا آوے آرڈر کیجئے کھانا آتا ہے آپشنز بھی آج کل ہے ماشاءاللہ جتنے بھی سوپر فاز ایکسپریسز ہیں اس میں آپ کو فوڈ کیا آپ کو کیا چاہیے آپشن دیجئے وہ لے کر آتا ہے اس سے ساتھ کیا سہولت چاہیے آپ بہر یا لیکن لوگ بہانہ بناتے ہیں تو ان کی آپ اصلاح کریں اس کے علاوہ بہرحال اور کچھ نہیں اور ایسے بہانے باز لوگ ہر چیز میں بہرحال بہانے بناتے ہیں بس میں یہ چتھی ہوں کی بہلے لے لیتا ہوں اس نے سوال کیا جو خواتین دوسرے شہروں میں جاب کرتے ہیں روز آنا جانا کرتے ہیں کیا یہ شریعت کے لحاظ سے کیسا ہے تو دیکھیں اگر جو خواتین روز اپ ڈاؤن کرتی ہے ایسے جابز ہوتے ہیں آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹرانسفورس اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی اس کے نقصانات آپ سب جانتے ہیں آپ سب سمجھ رہے ہیں اگر کوئی کہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو ہم چاہاں بھی نہیں رہے کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو لیکن شریعت یہ چاہتی ہے ایتیات سب سے اچھی چیز ہے ایتیات علاج سے زیادہ بہتر ہے شریعت بھی یہ کہتی ہے ایتیات کرو ایتیات کرو ضرورت نہیں اس کی ٹھیک ہے تو بہرحال میں یہی کہوں گا اپنی جوبز کو ایسا کرے کہ ٹرانسفر کرا لے ایسے علاقوں میں جو آپ کے شہر کی باؤنڈریز لیمٹ میں ہیں جس میں جانے آنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہوں گا بہت دور ہے تو کوشش کرے کچھ نہ کچھ آپ الٹرنیٹ نکالے کراہات کے ساتھ برا جانتے ہوئے سو کرے اسے کہ شریعتاں وہ حلال نہیں مانا جائیں گا اور ظاہر سی بات ہے خاتون مجبورا نہیں جوب کرتی ہے خواہش صرف خوشی سے تو شریعت اس کو اجازت دیتی بھی نہیں ہے لہٰذا اگر مجبوریاں ہو تو مجبوری کے تحت دل میں برا جانتے ہوئے کرے مجبوری نہ ہو تو کوشش کرے کچھ نہ کچھ ایڈجسمنٹ کر کے اپنی جوب کو ٹرانسفر کر کے شہروں کے اندر لے اور پرائیوٹ جوب ہو تو میں کہوں گا فوراں چھوڑ دیں چھوڑ دیجئے ہو دوسری ملدہ انگلہ اچھی دیں گا لیکن ہرگیز اس کے لئے جو ہے آپ اتنا بڑا رزق نہ لیں اتنا سفر اکھیلے جانا آنا یا پھر آپ کا کوئی محرم ہو روز چھوڑ کے جائے روز لینے آئے یا چھوڑ کر ایک محرم جائے لینے ایک محرم ہوتا رہا ہے کہ والی چھوڑ کے آتے شہر چھوڑ کے آتے بھائی لینے آتے ایسا کچھ نیو کچھ سسٹم محرم پھر آپ کو کرنا پڑیں گے کسی نے ایک سوال کہ اگر زہر کی نماز کے ساتھ اثر کی نماز خسر کریں اور کسی وجہ سے سفر نہ ہو سکا تو ہم اثر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کسی نے اچھا سوال گیا کہ ہم سفر کے لئے نکل رہے سمجھ لیجئے تو آپ جب ایک لمبے سفر کی نیت سے نکلے تو آپ راستے میں پھر خسر کر سکتے اس کی اجازت ہے اس کو جمع کر سکتے اس کی اجازت ہے خسر نہیں جیسے کہ مثال میں چاہ رہا ہوں کہ اور امباس سے میں دلی کا سفر کر رہا ہوں اور زہر کا وقت ہے ریزرویشن فکس نہیں ہوں گا نہیں ہوں کنفرم نہیں ہوا جنرل لبو کی حالات آپ کو مجھے پتا کیا ہوں گا تو میں یہاں سے جب گھر سے نکلوں گا سفر کی نیت سے نکل گیا گھر سے تو ریلویسٹیشن کی مذہب میں جا کر میں چار زہر اور چار اثر پڑھ سکتا ہوں خسر نہیں جمع کر سکتا ہوں کہ تو میں شہر میں ہوں تو پوری پڑھوں گا لیکن اب سفر میرا شروع ہو گیا میں گھر سے نیت سے نکل گیا تو میں پھر وہاں جا کر ریلویسٹیشن کی مذہب پر چار زہر اور چار اثر جمع کر رہا ہوں گا خسر نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا اگر آپ شہر میں ہی ہیں اور شہر سے نکل رہے کے بعد جانا ہے ایسا فلائٹ پکڑنا ہے اور آپ کو لگ رہا فلائٹ میں بہت مشکل ہے نماز کا تو آپ یہاں سے نکل رہے ائرپورٹ سے پہلے کوئی مسجد پہ آپ رکھیں تو وہاں آپ چار زہر اور چار اثر یا تین مغرب اور چار عشاء پڑھیں گے خسر نہیں پوری پڑھنا پڑھیں گے اس لئے کہ آپ کو پوری سہولت ہے کوئی سفر کی تکلیف نہیں جس میں آپ کٹ شاٹ کرے اپنی نمازوں کو آپ جمع کریں گے اس کو خسر نہیں ہوں گے جمع جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارش تیز ہوئی تو آپ نے نمازوں کو جمع کر دیا زہر چار کی چار پڑھیں اثر چار کی چار پڑھیں جمع کر کے لے تو آپ جمع کر دیں گے سفر کی تکلیف ہے سفر کے اندر تو پھر خسر بھی ہوں گا اور جمع بھی ہو سکتا ہے لیکن شہر میں جمع تو اگر آپ نے جمع کر لی ہے تو ان کا سوال یہ تھا کہ اب میں اس معاملے میں کیا کروں تو اس معاملے علماء کی دورہ ہے ایک تو یہ کہ کسی فریضے کو کرنے کا وقت شروع ہو جائے تو اس کو پہلے کر دینا چاہیے جیسا کہ اگر میں مغرب میں نکلتا ہوں کسی شہر سے اور امید ہے کہ عشاء میں پہنچ جاؤں گا اس شہر اپنے شہر لیکن رسک یہ ہے کہ ہو سکتا لیڈ بھی ہو جاؤں ہو سکتا کچھ ہو جاتا ہے ایتیاتاً میں مغرب اور عشاء ملا لوں اور جب پہنچا تو عشاء کا وقت تھا تو علماء کہتا ہے یہ درست ہے اس لئے کہ اس نے فرض کا وقت شروع ہوتی فرض کو ادا کر دیا چونکہ وہاں اس کے لئے خسر کا موقع تھا اس نے اس کا فائدہ اٹھا لیا لیکن پھر پہنچ گیا اپنے شہر تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ آپ جانا چاہ رہے تھے اور آپ نے پڑھ لی لیکن آپ نہیں گئے تو اس معاملے میں آپ کے اگر نیت سفر کی تھی اور نکل گئے اور پڑھ لیا تھا تو علماء کیوں پہلی رائے پہ آپ کو کر سکتے کہ سفر ہوتا لیکن بہتر جو بات لگتی ہوئی ہے کہ آپ دہرانے کیونکہ وقت ہے اور جماعت ملتا ہے وہ نماز تو آپ نے اکیلی پڑھی ہوں گی تو وقت بھی ہے اور جماعت بھی ہے تو آپ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہیں وہ شخص نہیں جو نکل رہا ہے اور امید ہے پہنچوں گا ہو سکتا نہیں بھی پہنچوں وہ اگر کر لیں تو کوئی مسنہ نہیں اس لئے کہ اس نے اپنے فرض کو ہوئے لیکن آپ کو امید تھی کہ میں جاؤں گا لیکن نہیں گیا تو آپ بہتر ہیں اگر اثر کا وقت ہے تو آپ اثر کی نماز کو بعد میں پڑھ لیں میں نے اچھا سوال کیا کہ جب وہ سفر میں گئے اور کچھ وجہ سے نمازیں نہیں ہو سکیں تو واپس آنے کے بعد کیا کریں گے پوری پڑھیں گے یا خسر تو دیکھیں شریعت جس کیفیہ اور جس حالت میں تھے اس کو مانتی ہے تو آپ سفر میں خسر پڑھتے ہیں عام طور سے تو آپ سفر میں جو نمازیں چھوٹی اس کو شہر میں آنے کے بعد بھی خسر کریں گے اور اگر آپ شہر سے نکل رہے تھے کوئی نماز آپ کی چھوٹ گئی تو اگر آپ سفر میں ہیں تو چونکہ آپ شہر میں ہوتے تو پوری پڑھتے ہیں تو سفر میں ہونے کے باوجود بھی اس نماز کو آپ پوری پڑھیں گے اس لئے کہ شریعت جس حالت میں آپ نے جو کیا اس کو مانتی ہے تو آپ سفر میں نماز چھوٹی جگہ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہو سکا اور نہ آپ تعموم کر سکے نہ کچھ ہو سکا نہ کوئی شاروں آپ بھول بھی گئے غفلت بھی ہوگی سفر کے رس میں ہو گیا اب فجر کے وقت آ گیا اور جب آپ چڑے تھے تو دب تو ظاہر سے آپ شہر میں تھے تو آپ جب اتریں گے تو آپ پوری چار رکعت پڑھیں اس لئے کہ تب آپ سفر میں نہیں تھے نکل رہے تھے خیال اس سے نیت تھی اور پڑھ بھی نہیں سکے تو زمین پہ یا پھر میں نکل رہا تھا گھر سے معاف کرنا ٹریل میں نہیں چھوڑا نکل رہا تھا نکلنے کے بعد وہاں گیا اور اس کے بعد مجھے وہ نہیں ملا اور میرا وقت وہ چلا گیا چھوڑ گئی تو میں نے جس حالت میں نماز چھوڑی تھی وہ خسر نہیں تھی لہٰذا سفر میں بھی ہوں تو پوری پڑھوں گا اور اگر کوئی نماز سفر میں چھوڑا تھا تو شہرانے کے بعد پڑھنا چاہتا اس کو خسر ہی پڑھوں گا جیساں اثر کی رہ گئی تو دو رکعت پڑھیں گے زہر دو رکعت اور اگر کوئی نماز تھی جو سفر سے پہلے چھوٹی تھی آپ کو یاد ہے میں نے آج کی زہر نہیں پڑھا اور سفر میں آگیا ہوں تو آپ خسر نہیں کریں گے آپ پوری چار پڑھیں گے اس لئے کہ چھوڑے آپ نے شہر میں تھے اسی طرح خسر میں جو چھوٹیں گے تو شہر میں آنے کے بعد خسر ہی کریں گے میں نے سوال کہا کہ مسافر جو ہے سفر میں ہو غسل کے ضرورت ہو اور وقت ہو جائے نماز کا تو کیا کریں تو وہ غسل کر لیں اور غسل نہیں کر سکتا تو تیمون کر کے نماز پڑھ لیں غسل کر لیں غسل نہیں کر سکتا پھر تیمون کریں غسل اگر نہیں کر سکتا سفر کی مجبوری پائن نہیں ہے تو وہ تیمون کر لیا تیمون کا غسل بھی ہوئی ہے اور تیمون کا وضو بھی ہوئی ہے چہرے پر ہاتھ پہننا اور ہاتھ پر ہاتھ پر ہاتھ کرنا میں نے سوال کیا کہ کوئی شخص تھے جن کی نماز چھوڑ گئی تھی تو وہ نماز پڑھ لیتا عشاء کی تو آواز بلند پڑھ لیتا جہر میں تو دیکھئے جو نماز سر تھی چھوڑ گئی تو سر میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو نماز جہر چھوڑ گئی تھی چاہے تو سر میں پڑھے جہر دونوں بھی درست جیسا میری نماز چھوڑی مغرب کی تو مغرب تو جہر میں ہوتی نہیں امام صاحب آواز سے پڑھتے ہیں تو میں چاہوں تو میں بھی آواز سے پڑھ سکتا ہوں اکیلے میں بھی اور چاہوں تو خاموش پڑھ سکتا ہوں لیکن زہر اور اثر خاموشی میں پڑھنا پڑھیں گے اس لئے کہ امام خاموشی میں پڑھتا ہے مغرب عشاء اور فجر میں مجھے اختیار ہے چاہے تو خاموش پڑھو چاہے تو زہر سے پڑھو دونوں بھی بہرحال درست ہوں گے جی خوران خانی کیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو اب بتا ہی دیتا ہوں خوران خانی کیا ہے خوران خانی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی نئی دکان لیتے ہیں نیا مکان بناتے ہیں اور کوئی نئی چیز خریدتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک بار میں پورا بیڑا پار ہو جائے جنہوں کی ضرورت نہ پڑھے تو اس کے لئے خوران خانی کرتے ہیں لوگوں کو بلا کے پڑھوا کے پوری برائیوں کو بلاؤں کو نکال کے ساری برکتوں کو زندگی بھر کے ایک بار میں بلا کے زندگی بھر پھر خوران نہیں کھولتے آپ اس کو بولتے ہیں خوران خانی ایک بار دکان میں خوران پڑھا اب زندگی بھر نہ پڑھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے دھوکہ دھڑی سب کرنا ہے تو ایک بار پڑھا لیتا ہے گھر بنا ایک بار پڑھا لیا جو زندگی بھر خوران پڑھتے ہیں وہ قرآن خانی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں تو یہ عمل ہوتا ہے برکت کے لئے کسی کام سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں اور مجبوراں لوگ پڑھتے بھی بیچارے کبھی تو عورتیں گھر پہ پارا بھیج دیتی ایک پارا ہے والے پڑھ کر دو کیا قرآن خانی ہے اب یہ بیچارے انہوں پڑھر سواب ان کو جارہاں بولتے یہ قرآن خانی شریعتاں درست نہیں ہے یاد رکھئے لیکن اتنا عام ہو چکا ہے کہ اپنے بولے غلط ہے تو لوگ کہاں قرآن تو ہے قرآن تو پڑھ رہے اس میں کیا غلط ہے تو وہ احساسات بھی ختم ہو گئے ہمارے لئے کہ شریعت کو اس کی ڈھنگ سے ہم کو عمل کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے ہے نا منوانی کر سکتے کیا بتائیے آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں شریعت کے ڈھنگ سے ہی کرنا ہے نا آپ کو تو وہ لوگ اپنی منوانی پر اتر آ جاتے ہیں تو بہران ان کو سمجھنے چاہئے تو قرآن خانی کیا ہوتا ہے دکان مکان گھر گاڑی عمارت شادی ہوئی تو پہلی بار یا کوئی مر گیا تو سب کو جمع کر کے پڑھا کے ایک بار میں اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں پھر زندگی بار نہ اس دکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے نہ اس مکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے نہ اس شخص کے لئے ضرورت ہے اور اس کی مغفرت کا بلتے ذریعہ اور برکت کا ذریعہ رحمت کا ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے قرآن کو تا حیات انسان کو پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تب ہی اس سے برکت رحمت اللہ کی طرف سے فضیلت فائدے اور نفع ہو سکتا ہے خالی ایک بار پڑھنے سے تو وہ قرآن خانی کا اصل تصور اس طرح سے ہم اسے بھی اپنی بات ختم کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت وآسفون و سلام علی المرسلین